تو پتری دس برش کیا ہے تو دس برش گھٹا دو اس 35 میں سے کتنا بچ جائے گا پچیس یہ پانس کیوں پندرہ اٹھا کے ادھر لائے تو پچیس ہو گیا ہوگا یہاں پہ تو بی کا مان تو پچیس آگیا فادر پہنچ رہے تھے اس میں مان رکھ دو اس سمیں ساتھیوں اس ویڈیو میں میں نے پورا آئیو سمند چپٹر کور کر دیا ہے ساتھیوں میں نے جو پارٹ وائز آپ کو پہلے دیئے تھے میں نے سارے پارٹ ایک ساتھ کٹھے کر کے میں اس ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں جس سے آپ کو الگ الگ پارٹ ڈھونڈنے کی آوے سکتہ نہیں ہوگی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لو ایک سواؤ گھنٹک قریب ہوگی ایک ہی گھنٹک قریب ہوگی تو آپ کا پورا آئیو سمند چپٹر کور ہو جائے گا کسی بھی ٹائپ کا سوال آپ کا چھوٹے گا نہیں ہو جائیں گے آپ کے پیتے ہیں ساگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر شاتھیوں یہ جو میں میت کی سیری چلا رہا ہوں یہ کسی بھی اگزام کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے چاہے آپ یو پی پولیس کی تیاری کر رہے ہوں چاہے آپ ریلوے کی چاہے آپ آرمی کی چاہے کسی بھی اگزام میں جہاں بھی میت آتا ہے ہر جگہ گارنٹی میں لیتا ہوں دوست اس سے آپ یہ مانکے چلو پچانوی پرشنٹ میں دھل کر دوگے جو میں سیریج پڑھا رہا ہوں اس سیریج سے تو چلیے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیو سمندھ پڑھیں گے اس کے ساتھ یہ عوصت کا فارمولا کہیں کہیں ہو سکتا یوں جو جائے تو اسے یاد رکھنا عوصت برابر شنخیاں کا یوگ بٹے سنخیاں کی گنتی ہوتا ہے میں نے سوٹ میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یوگ برابر نکالو گے تو کچی دار گناہ کرو گے عوصت گنتی ہوگا یہ تو سب کو پتا ہوگا عام بات ہے تو چلیے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ یہ سب سے سوالوں کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں آپ تھوڑا سا یادھیان دینا ٹھیک ہے تو چلیے ساتھیوں میں مانکہ چلو ایک بات پوچھ دیتا ہوں آپ سے کہ یہ بتاؤ کہ دو لوگ دو لوگ ہیں جن کی برت مان برت مان میں عوصت آئیو 20 برش ہے تو ان کا یوگ کتنا ہوگا آپ کو 20 دونی 40 بھائی پتا ہے نا یہ سب ٹھیک ہے یوگ کتنا ہوگا 40 برش ہوگا لیکن اگر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں ہے دو لوگ کا ٹھیک ہے تو دس برش پہلے ان کا یو کیا رہا ہوگا تو آپ کیا کروگے پچیس دونی پچاس دو لوگ تھے برتماں میں پچاس رہا اور دس برش پہلے دس دس دو بار گھٹے گی جتنے لوگوں گے اتنی بار گھٹے گی اتنی بار جڑے گی یعنی کہ بیس گھٹے جائے گی تو یہ کتنا رہا ہوگا تیس رہا ہوگا دس برش پہلے بیسک بیسک سی باتیں تھیں اس کے لابہ ایک بات ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے جیسے سوال میں دوستو ایک ریسیو دے گا ایک ریل ایج دے گا ریل ایج کو آپ کو گھٹا بڑھا کے ریسیو کے سمیں کی ایج نکالنی پڑے گی اور اس کے برابر کر کے ایک برابر نکال کے جو پوچھنا ہوگا اس کے برابر کرنا ہوتا ہے ہی مہت کا نیم ہوتا ہے ابھی آپ کو نہیں سمجھ آیا ہوگا چلیے سوال دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا دیا گیا ہے دیکھیں سوال یہ ہے پہلا سوال ہے چار بھائیوں کی آئیو کا ہی جانتر کیتنا ہے چار بچ کا پہلا مان لیتے ہیں ایک سکا ہے دوسرے ایک سو پلاس 4 کا ہوگا تیسرا ایک سو پلاس آٹھ کا ہوگا اورذا ایک سو پلس 12 کا ہوگا ٹھیک ہے ایک دو تین چار سب سے بڑے ڈالے کیس کی آئیو پوچھا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ ان سب کا یوں کرو تو ایک سکت شار ایک سکت حد ایک سو ہو جائے گا ہمارا چار آٹھ بار آربان 244 4 ć پلس 24 ہو جائے گا سوال ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ بلکل شروع سے تیاری کر رہے ہو تو یہ سیری جو بہت ایپورٹنٹ ہے آپ کے لئے پہلا دوسرا سوال دیکھئے پتا ایو پتر کی برطمان آیو ایک ساتھ ملا کر چھالیس برش ہوتی ہے دیکھیں فادر پلس سن دوسرا نمبر شوال ہے فادر پلس سن کا جو یوگ ہے وہ کتنا ہے چھالیس برش ہے اور اس کے بعد کیا دے رہا ہے پانچ برش پہلے پتا کی آیو پتر کی آیو کی گیارہ گونی تھی دیان دو پانچ برش ایک تھا مطلق سمجھو اس سے یہ گیارہ گونہ کہہ رہا تھا تو گیارہ نوپات ایک کر لو اینسان ایک ہوگا تو پیتہ گیارہ ہوگا سمجھے اب آپ کو کیا کرنا میں بتایا تھا یہ ریسیو کب کا دیا پانچ برش پہلے کا اور یہ عمر دی گئی ہے برطمان آپ کو پانچ برش پہلے کی دونوں کی عمر نکالی ابھی سکھایا تھا پانچ پانچ دونوں کا گھٹے گا کتنا گھٹے جائے گا چھالیس میں سے دس گھٹا ہوگے بچے گا کتنا میرے بھائی چھتیس بچے گا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چھتیس ٹھیک ہے چھتیس اور ان کا ریال جو پانچ برش پہلے ان کا یوگر بیسیو کا رہا تھا وہ بارہ رہا تھا بارہ برابر چھتیس ایک برابر نکالو گے تو تین آ جائے گا کتنا آ جائے گا تین آ جائے گا اب جو پوچھا جائے بھائی نکالو انہوں نے پوچھا ہے پانچ برش بعد پتر کے آئیو ہوگی ایک بات بتاؤ سنی پانچ برش بعد کا پوچھ رہا ہے یعنی کی برتمان آنے کے لیے پانچ برش جڑیں گے اور آگے پانچ برش جانے کے لیے دس برش جڑیں گے تین میں دس جوڑ دو کتنے کا ہو جائے گا میرے بھائی تیرے برش کا ہو جائے گا پتر دس پانچ برش بار ٹھیک ہے چلیئے اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن ہے تین نمبر کیا کہہ رہا یہاں پہ ایک پتا ایم اس کے پتر کی آئیو کا ایک چھپن برش پتا کی آئیو اس کے پتر کی آئیو کی تین گنی ہوگی تب ہوگی چار برش بعد فادر عنپاۃت realidade چار برش بعد ان کی آئیو چ ہوگا اور برتمان ان کا لوگ دیا ہے کہ fantastic ceap pcf اب ایک بات بتاؤ یہ ریسیو کب کا چار ورش بعد کا چار ورش بعد ان کی عمر کتنی ہوگی آپ بتاؤ بھائی برطمان میں تجھ پر چار ورش بعد دونوں کی بڑھے گی نا پتا کی چار ورش ورش پتر کی بڑھے گی یعنی کی آٹھ بڑھے گی چھپن آٹھ 64 64 ہوئی اب ان کا یو کتنا ہوا چار چار برابر 64 چار برابر 64 ایک برابر نکالو گے تو سولہ ایک برابر جب سولہ آ گیا ہے تو پوچھ رہا ان کی آئیو کرمزہ دونوں کی آئیو چاہیے کر لو بھائی فٹا فٹ سولہ کا گناہ اس میں کروگے سول تینہا 48 اور سولہ ایک انسولہ لیکن سمجھو یہاں پہ یہ آئی آئیو ہے کب کی چار ورش بعد کی اور انہوں نے پہنچی کب کی ہے برطمان پہنچی ہے تو برطمان کے لیے چار ورش میں سے گھٹا دو یہ کتنی ہو جائے گی چوالیس ہو جائے گا پتا اور پتر ہو چلیے اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر چار شوال نمبر چار پتا اور پتر کی برطمان آئیو کا یوگ ساٹھ برش ہے یوگ برطمان کتنا ہے ساٹھ برش ہے ٹھیک برطمان یوگ جو ہے وہ ساٹھ برش دیا گیا ہے اس کے بعد دیا ہے چھے برش پہلے پتا کی آئیو پتر کی آئیو کی پانچ گونی چھے برش پہلے کیتنی تھی پانچ گونی تھی چھے برش پہلے پانچ گونی تھی یعنی فادر یہ جائے گا اب چھے سکارٹو چھے اٹھے اٹھا لیس ایک برابر آٹھ آ چکا ہے اب کیا کرنا ہے اسی آٹھ کا گوڑا یہاں پہ کر دو آٹھ پر چالیس اور آٹھ ایک آٹھ ایک آٹھ پوشہ کیا ہے جو بھی پوشہ نکال دو آپ یہاں پہ رہا چھے برش آب پتری کی آئیو کیا ہوگی ایک بات بتاؤ جو سن آیا ہے یہ آٹھ کا آیا یہ آیا کب کچھے برش پہلے تھا آٹھ برش کا تو اب برطمان میں کتنا ہوگا چھے جوڑنا پڑے کیا کہہ رہا ہے سریس کی عمر کرن کی عمر سے دو گنی ہے دیکھیں سریس ہے اور یہاں پر کرن ہے کتنی عمر ہے دو گنی ہے کا مطلب برطمان ہے یہ ٹھیک ہے برطمان جب بھی ہے کہہ گا تو آپ یاد رکھنا برطمان ہے ٹھیک ہے آگے کہہ رہا یادی دونوں کی عمر کا جوڑ چوبیس برش ہو تو سریس کی عمر بتائیے یار اس میں تو کچھ ہے نہیں دو ایک تین تین برابر چوبیس ایک برابر سوال نمبر چھے دیکھو جو آگے پیچھے ریسیو دیتا ہے اس میں تھوڑی پرابلم ہوتی وہ سارے سوال میں کرا رہا ہوں یہ بھی میں نے کرا دیا چھے نمبر دیکھو پتا کی عمر بیٹے کی عمر کی ساتھ گنی ہے دیکھیں فادر انوپات سن کتنا ہے ساتھ انوپات ایک ٹھیک ہے یہ ہے تو کہہ کیا رہا ہے تو اس کا انتلاب برطمان ہے آگے کیا کہہ رہا ہے چار برش بعد ان کے عمروں کا یو 56 برش ہوگا پتر کی برطمان عمر ہے چار برش بعد ان کا یو 56 برش ہوگا تو یہ بتاؤ برطمان یو کتنا ہوگا چار چار آٹھ گھٹاؤ گے چھپن میں سے 48 ہوگا برطمان یو اور برطمان ریسیو کتنا ہی ہوگا ہے آٹھ ہے آٹھ برابر 48 آٹھ چھنگ 48 ایک برابر اچھے اور پہنچ کس کی رہا تھا میرے بھائی یہاں پر پہنچ رہا تھا یہ پتر کی برطمان عمر پتر کہاں پہ ہے چھے ایکن چھے یہ ہی ہوگا پتر چھے برش کا ہو جائے گا ٹھیک ہے برطمان میں پتا اور پتر کی عمر کا 33 برش ہے برطمان کا یوگ دیا گیا ہے یہاں پر 33 برش کتنا دیا ہے 33 برش اس کے بعد دو سال دو سال پہلے ان کی عمر کا گھڑنفل 28 تھا یہ اچھا سوال ہے دیکھئے دو سال پہلے ان کا گھڑنفل ایف ایف گھڑے ایس جو تھا وہ کتنا تھا 28 تھا آگے کہہ رہا ان پتا اور پتر کی عمر کیا ہے پتا اور پتر کی عمر چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات بتاؤ دو برش پہلے کا یہاں پر دیا گیا گھڑنفل تو دو برش پہلے کا ان کا یوگ نکال پاؤ گے آپ کیونکہ دو برش پہلے دو دو پتر دونوں کا گھٹے گا چار گھٹے جائے گا یعنی 33 میں سے اگر چار گھٹاؤ گے تو کتنا بچے گا میرے بھائی 33 میں سے چار گھٹاؤ گے 29 رہا ہوگا یعنی اسی سمیہ کا دو برش پہلے کا ہم نے یوگ نکال یہ نکال لیا کیا یوگ ٹھیک یوگ یعنی ایف پلس ایسے کتنا تھا 29 اس سمیہ اور ان کا گھرن فال 18 تھا تو بتاؤ ان کا مان رکھ نہیں پاؤ گے یعنی ایف کا مان آپ 28 رکھ لو اور اس کا مان ایک رکھ لو دیکھو 28 اور ایک جوڑو گے تو 29 ہو گیا 28 ایکر 28 ہو گیا بات سمجھ آئی یہاں پہ ٹھیک ہے اب پوچھا کیا تھا انہوں نے جو بھی پوچھا ہو وہ بنا لو آپ یہاں پہ کیا پوچھ رہا تھا تو ان پتہ اور پتر کی عمر کیا ہے کیا ہے کہہ رہا ہے اس کا مطلب برتمان پوچھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ کب کا ہے یہ کب کا ہے دو برش پہلے کا ہے تو برتمان نکالنے کے لیے دو برش اس میں جوڑ دو یہ تیس کا ہو جائے گا اور یہ کتنے کا ہو جائے گا تین برش کا ہو جائے گا انسر مار تو تیس اور تین کئی ہے آپسن بھی میں مل جائے گا اگلا سوال دیکھئے کشن نمبر آرٹھ کیا کہہ رہا یہاں پہ کشن نمبر آرٹھ دیکھ لیتے ہیں برتمان میں پتی اور پتنی کی عمر کا یوگ ساٹھ برش ہے یعنی کی وائف اور وائف کا لیلو اور پلس ہسو بینڈ کا عمر یوگ کتنا ساٹھ ہے یہ ہے کب کا برتمان ہے آگے کیا کہہ رہا تھا آگے کہہ رہا چار سال پہلے ان کی عمر کا انوپات سات انوپات 6 تا 4 سال پہلے ان کا عمر کا ن Paperrop 7 4 سال پہلے सات सکتRes去 تھا ٹھیک ہے پتی کی عمر کیا ہے دہا یہ پتی اور پتنی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے بھائی یہ پتنی اور یہ کون ہے پتی ہے یہ کون ہے پتی ہے ہس بن ہے اور یہ کون ہے ہائیب ہے یاد ڑھے چھوٹی وائیب ہاتہı ہو masculinity چھوٹا یا آگے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا یور ساڑ تائیس ہے تو پتنے کی عمر پونکہ رہا ہے آپ نکاللے سب سے پہلے Бہر مینج کے عمر کے پہلے کا اور یہ عمر دی گئی برطمان چار ورش پہلے ان کے عمر کتنی ہوگی چار چار آٹھ گھٹا دو کتنا بچہ باون بچہ اور ان کا ریسیوں میں یو کتنا ہوا ہے ساتھ ساتھ اور چھے تیرہ تیرہ وراؤر باون با تیرہ چکو باون ایک وراؤر چار ٹھیک ہے ایک وراؤر جب چار نکال لیا ہے ریسیوں میں گناہ مار دو کونسا پونچھ پہلے ہے اور برطمان پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے چار جوڑنا پڑے گا آپ کو کتنا ہو جائے گا 32 کا یہ پتی ہو جائے گا برطمان میں ٹھیک ہے یہی پہنچا گیا ہے تو چلی ساتھی اگلا پرشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر نو کیا کہہ رہا ہے ایک آدمی کی عمر اپنے لڑکے کی عمر سے چوبیس برش ادھیک ہے دو برشوں میں اس کی عمر لڑکے کی عمر سے دوگنی ہو جائے گی لڑکے کی برطمان آئیو گیاد کیجئے دو برشوں میں دوگنی ہو جائے گی بات سمجھا ہے دو برشوں میں یعنی کی دو برش بعد تو یہاں پہ پلس لکھ لیتے ہیں پلس دو برش بعد فادر انوپات سن دو انوپات ایک ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بات سوال نمبر نو ہے ٹھیک ہے چلیے آگے کہہ رہا تھا کہ لڑکے کی عمر اور اس سے جو پتہ ہے اس سے چوبیس برش بڑھا ہے یعنی کی برشوں کا جو انتر دیا ہے وہ چوبیس برش دیا دیان دو اب جو انتر ہوتا ہے چاہے وہ ابھی ہو چاہے دس برش بعد ہو سمان ہی ہوتا ہے اگزامپل میں سمجھا دیتا ہوں مان کہ چلو ابھی آپ بیس برش کے ہو اور آپ کا ایک بھائی ہے پچیس برش کرتے ہیں ابھی اور بھائی پانچ برش بعد آپ ٹکنے کے ہو جاؤگے تو آپ پچیس کو جاؤگے وہ تیس کا ہو جائے گا یعنی ابھی پانچ کا دھا انتر تو آگے بھی پانچ کا رہے گا بعد سمجھا ہے انتر ہمیسا سمان رہے گا تو آپ انتر یہاں پہ دیکھو انتر کتنے کا ہے ایک کا ایک برابر آپ چوبیس کرو گے کہ بھائی بھائی 24 برش کا دھا دونوں میں تو چوبیس ہو گیا اب انہوں نے جو پوچھا ہو بھائی نکال لو یہاں پہ لڑکے کی برطمان آئیو پوچھا ہے چوبیس ایکن چوبیس چوبیس جو آیا یہ کب کا ہے یہ دو برش بعد کا ہے برطمان نکال لو کے دو گھٹا ہوگے تو کتنا نکل کیا گا میرے بھائی 22 آئے گا یہ برطمان ہے کون پتر ٹھیک ہے چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں کوششن نمبر 10 کوششن نمبر 10 کیا کہہ رہا پتا ماتا سے پانچ برش بڑھا ہے اور ماتا کے آئیو برطمان پتری کی آئیو کی تین گنی ہے دیکھیں پتا جو ہے وہ ماتا سے پانچ برش بڑھا ہے ماتا یہ ہیں اور پتا یہ ہیں مان لو کی ماتا ایکس تھی تو پتا ایکس پلس پانچ ہوں گے آگے کہہ برطمان ہوگا واپ سو بہر کیا ماتا کی فتہ کی تین انہیں اس girlfriend کا برش بڑھا ہے پتری جنب کے سمیں پتا کے آئیو بے ماتا کی آئیو بے تو morph was eran سے بڑھا ہے تیس انہوں گے دیکھو تیس کے ماتاٹ سو پتر کی رہی ہوگی اور پتہ اس پر کے دی گئی ہے سو بڑھ سمجھو سو وہ رد یہاں پی ایکس بٹا تین بری biber ہی تو 10 ہوگا ایک سبر آž منکار لوگے میرےwszy تیس آئے گا یہ تیس ہے کیا ماتا کی آئیو پتا کی کتنی ہوگی یہاں پہ 35 برش پتا کی ہوگی لیکن یہ برطمان ہوگی کہہ رہا ہے کہ پتری کے سامنے پتا کی آئیو کتنی ہوگی تو پتری دس برش کی ہے تو دس برش گھٹا دو اس 35 میں سے کتنا بچ جائے گا پچیس پتا کب پتری کے سامنے پتری کے جنم کے سامنے ٹھیک ہے پتری کے جنم کے سامنے اتنی آئیو ہوگی پتا کی 25 برش چلی ہے اگلا پس نے پرے کے کہشی نمبر 11 کہتا ایک بھائی اپنی بہن سے چھ سالو بڑا ہے سا تو سال پہلے ان کی عمر کا قلن62 تھا دیکھو ایک ہے بھائی اور ایک ہے بہن KO عر ‫ ٹھیک ہے سات سال پہلے ان کی عمر کا گلندفل یعنی سات سال پہلے گلندفل کہتنا تھا bible x ڈیو سن سال پہلے کا گلندفل دیا اس بات کو یاد رکھنا تو یہاں برطمان میں جو بھائی ہے وہ ایکس پلس چھے کا ہوگا اس میں سے آپ سات غٹاؤ گے تب ہی تو سات برش پہلے کا ہوگا اور بہن سات برش پہلے ایکس مائنس سات رہی ہوگی ان کا جو گڑن فل ہے جو گڑن فل ہے وہ انہوں نے دیا گیا دیا ہے بہتر ٹھیک ہے ان کا بہتر گڑن فل ہے تو کہہ رہا بھائی کی عمر کیا ہے یہاں پہ بھائی کی عمر پہنچ رہا ہے تو بھائی کی عمر یہاں پہ نکال لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کر شکتے ہو اس میں اسے حل کرلو ٹھیک ہے یہاں پہ ہو جائے گا x-1 اور یہاں ہو جائے گا x-7 براؤر بہتر اور گناہ کرلو اس کا x-2 بنیں گے اس کا 7x یہاں پہ –1 x 7x کتنا ہو گیا –8x اس کا اس میں کرو گے تو –7 براؤر بہتر اسے اٹھا تھی در لائے تو کتنا ہوا x-8x اور یہ ہو جائے گا آپ کا –65 لیکن میرے بھائی بات سنو یہاں پہ گونہ کھنڈ پورے نہیں کرنے آپ کو آن سے کیسے نکالنا exam میں time کم ہوتا ہے دھیان دو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جانتے ہی ہو کی ایسی اس 8 کو ایسا توڑو کہ گونہ کرنے پر 65 آ جائے جوڑنے گھٹانے پر 8 ہے تو آپ کہہ سکتے ہو اسے 13 لکھ لو ایک بار ایک بار 5 13 5 35 65 اور 13 میں سے 5 گھٹا دو 8 بچے گا لیکن سمجھو یہاں میں چاہیے –8 تو –8 لگا لو تب ہی تو –8 آئے گا اب اس کا گونہ کرو گے –65 بھی آگے اب دہان دو یہاں جو – کا ہوتا ہے بھائی جاتے ڈھر پلس کا ہو جاتا ہے ڈائیکٹ مارو x کامان تیرہ بات سمجھے x کامان تیرہ ہے تو یہاں پر جو بھائی رہا ہوگا اس سے 6 بڑا تھا تو کتنا ہو جائے گا 13 6 19 برش کا بھائی ہوگا کی بھائی کتنے کا ہوگا 19 برش کا جبکہ بہن کتنے کی ہے 13 برش کی ٹھیک ہے پرشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر بارہ پتا کی برتمان آئیو اپنے پتر کو بھی مان لیتے ہیں کچھ ہیں پتر کو یام x مان لیتے ہیں ٹھیک ہے پتا کی برتمان آئیو پتر تی آئیو کے تیغنے سے تین برش عدیق ہے تو مانا پتر سے تیغنہ کرو پہلے تین ایکس پلس تین سمجھو اس کے برابر f ہوگا کنی ایک بار فشل سمجھاتا ہوں سمجھو برانا سیکھ لو امپورٹنٹ ہیں یہ سارے سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے پتا کی برتمان آئیو مانی پتہ کی برتمان آئیو میں نے x مانے کہہ رہا ہے کہ پتا کی برتمان آئیو پتر کی آئیو کے تین گنے سے تین برش عدیق ہے اس کا مطلب اگر ہم کہیں کہ پتر میں تین کا گناہ کر دو اور تین جوڑ دو تو اس پتا کی برابر نہیں ہو جائے گا برابر کر دیا ہم نے ٹھیک ہے آگے کہہ رہا ہے تین برش کے بعد پتا کی آئیو پتر کی آئیو کے دو گنے سے دس برش عدیق ہوگی کب تین برش بعد ایک بات بتاؤ تین برش بعد یہ فادر کتنے کے ہوں گے ایف پلس تین کے ہوں گے اور جو ایکس یعنی پتر تھا وہ بھی ایکس پلس تین کا ہوگا تین برش بعد پتا کی آئیو پتر کی آئیو کے دو گونے سے دس برش دیکھ دو گونہ کر دو اسے اور پلس دس کرتا ہوں یہ دیکھو اس کے برابر ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا اب آپ اسے حل کر لو پتا کی برطمان آئیو چاہیے کہ پوچھا ہے فادر چلی سب سے پہلے سہل کر لیتا ہے دیکھو یا پہ کیا ہم اس ایف کامان کو اٹھا کر اس میں نہیں پٹ کر سکتے ہیں رکھ دو پٹا پٹھال ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ تین ایکس پلس یہ تین اور تین چھے ہو جائے گا برابر اس کا گناہ کرو گے تو دو ایکس ہو جائے گا یہاں پہ چھے اور پلس میں یہاں پہ دس ہو جائے گا اسے اٹھا کر ڈس سال پہلے کے بھی کی عمر کی دوگنی ہوگی دس سال پہلے کے بھی کی عمر کی دوگنی ہوگی دس سال پہلے کے بھی کی عمرے کتنی ہوگی دس ڈس سال پہلے کے بھی کی عمر کی دوگنی ہوگی صحیح اگے کہہ رہا ہے یا بی سے نو سال چھوٹا ہے تو بی کی برتماعت یہ کتنی ہے کیتنی ہے جو ہے وہ بی سے نو سال چھوٹا ہے اس کا مطلب بھی میں سے اگ ہٹائیں گے تو برابر 9 آے گا آئے گا آئے گا کیا نہیں آئے گا اب انہوں نے پوچھا کیا ہے یہاں پر B کی وارتماعن آئیو پہنچ رہا ہے میرے بھائی بھی کی پہنچ رہا ہے یہاں سے ایک آمان نکال کے اس میں پھٹ کر دو ایک آمان یہاں سے نکال ہوگے تو B-9 ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا اسے اٹھا کے اس میں پھٹ کر دو ایک آمان یہاں پہ رکھ دو کتنا ہو جائے گا B-9 پلس 10 برابر اس کا غلق کر لیتا ہے 2B-20 دیان سے دیکھو اس B کو اٹھا کے در لائے تو B بچا اس 20 کو اٹھا کے ادھر لائیں گے تو ہمیں لگتا ہے تیس ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر پلس کا ایک بچہ تھا یہ اٹھا کے لائے پلس کا ہوگا بی کامان پکنا ہو جائے گا ایک تیس باش ٹھیک ہے یہ اچھے سوال ہیں ساتھیوں چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں کوشن نمبر تیرا ہو چکا ہے سوری دس ہو چکا ہے ایک منٹ بارہ ہو چکا ہے سوری تیرہ سوال نمبر تھا سوال نمبر یہ تیرہ تھا اوکے چلیے کوشن نمبر تیرہ کے بعد چودے دیکھتے ہیں یہاں پر چودہ کیا کہہ رہا ہے اے اور بی کی برطمان آئیو کا یوگ ان کی آئیو کے بیچ انتر کا سات گناہ ہے دیکھئے اے اور بی کی برطمان آئیو کا یوگ ان کے بیچ انتر کا سات گناہ ہے تو ہم نے مانا اے میں سے بی گھٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے انتر کا سات گناہ ہے کون یوگ ٹھیک آگے کیا کہہ رہا تھا آگے دیکھتے ہیں پانچ برش پشیات ان کی آئیو کا یوگ ان کی آئیو کے بیچ انتر کا نوگنا ہو جائے گا ایک بات بتاؤ پانچ برش بعد ان کی آئیو ہوگی کتنی اے کی ہوگی اے پلس پانچ اور بی کی ہوگی بی پلس پانچ اسی پرکارشے اے کی ہوگی اے پلس پانچ اور بی کی ہوگی بی پلس پانچ بات سمجھو دیاں سے کہہ رہا ہے کہ پانچ برش بعد ان کی آئیو کا یوگ یوگ ہم نے کر دیا ان کی آئیو بھائی ان کی آئیو تو اتنی تو ہوگی پانچ برش بعد اور ان کی آئیو پانچ برش بعد آئیو اتنی ہوگی اور کہہ رہا پانچ برش بعد ہی ان کے بیچ انتر آئیو کا جو انتر ہے انتر انتر کر دیا انتر کا نو گناہ ہوگا کون یہ نو گناہ ہوگا تو اس میں ہم پورے میں نو کا گناہ نہیں کر شکتے کیا اس میں پورے میں ہم نو کا گناہ کر شکتے ہیں نو گناہ ہوگا آگے کیا کہہ رہا ہے نو گناہ ہو جائے گا دونوں میں سے بڑے کی آئیو بڑا کون ہوگا اے میں اسے گھٹا رہے تھا تو اے ہی بڑا ہوگا اے کا مان نکالنا ہے ہمیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے یہ اس میں نوکہ بڑا کر دیا تو اس کے برابر ہو گیا اب سب سے پہلے تھوڑا سا حل کر لو اسے یہاں سے ساتھ اے ہوا اس اے کو اٹھا کے لے گا ہے چھے اے ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کے ساتھ بی کو اٹھا کے در لائے ہے تو آٹھ بی ہو گیا کیا ہو گیا آٹھ بی یہاں سے اب ہم آگے دیکھو اپنی ضرورت کے حساب سے حل کر لیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی چار بی برابر تین اے اے کا مان ہمیں نکالنا ہے تو یہاں سے بی کا نکال لو آپ بی کا نکال لوگے تین اے اپان چار ہو جائے گا ٹھیک چلے اب اس والے میں تھوڑا حل کر لیتے ہیں دیکھو کیسے یہ اے اور اے جوڑ لوگے تو کیا ہو جائے گا اے پلس بی پلس دس برابر اس کا گناہ کر لو نوکا نوکا گناہ پوریم ہوگا بات کی بات ہے سب سے پہلے سمجھو یہ مائنس چین ہٹاؤ گے تو یہ مائنس کا تو رہے گا یہ بھی مائنس کا ہو جائے یعنی یہ پلس مائنس گھٹ جائے گا اب اس نوکا گناہ کرو گے تو نو اے ہوگا کی نہیں ہوگا یہاں پہ نو اے اور مائنس کا نو بی ہوگا ٹھیک ہے چلی ہے اب ادھر ادھر تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایک اٹھا پہ ادھر لیا ہے تو آٹھ اے بچا ہے اور اس b کو اٹھا کر ادھر لیا ہوگا ٹھیک ہے کتنا ہو جائے گا یہاں پہ دس بی ہو جائے گا دس بی ہو جائے گا اور برابر چن لگا رہن دو یہ پلس دس تھا یہ لگا لکھا رہن دو اب اس کا مان اٹھا کر یہاں رکھ لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے چلی ہے یہاں پہ اگر آپ مان رکھو گے تو کتنا ہے اس کا مان یہاں پہ رکھ دیتے ہیں 10A اور پلس 10B کی جگہ پہ یہ رکھ دو 3A کے بٹا میں 4 اوکے برابر 8A اب دھیان سے دیکھو اسے آپ کاٹ ہوگے کتنے ایسے 2 بچہ ہے یہاں پہ کاٹ ہوگے تو 5 15 بٹا 2 15 بٹا 2 کا مطلب ہوتا ہے ساڑھے 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 ا کو اٹھا پہ ادھر لے جاؤ گے ادھر 8A رکھا تھا پہلے سے گھٹ جائے گا آدھا یہ بچے گا 1 upon 2A بچے گا کی نہیں بچے گا 1 upon 2A برابر 10 تھا اسی پرکار سے ایک آمان نکالو گے میرے بھائی 20 ہو جائے گا اوکے ایک آمان 20 ہو جائے گا پوچھا کیا ہے انہوں نے بڑے کی عمر پوچھ رہا تو تو آنسر 20 ہو جائے گا نمبر 15 پتا کی عمر بڑے اتر کی عمر کی دو گنی ہے 10 سال بعد پتا کی عمر چھوٹے اتر کی عمر کی 3 گنی ہو جائے گی یعنی دونوں پتروں کے بیچ 15 برشکان تر ہے تو پتا کی عمر بتاؤ ٹھیک ہے پتا کی عمر پوچھ رہا ہے question number 15 ہمارا دیکھو کہہ رہا تھا یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے مان لیتے ہیں کچھ پتا جو ہے ایک ہے بڑا پتر بڑا پتر ایک ہے چھوٹا پتر ٹھیک ہے چھوٹا پتر ہم کیا کرتے ہیں بڑا پتر کو بی مان لیتے ہیں چھوٹا پتر کو C مان لیتے ہیں پتا کو F مان لیتے ہیں کہتا ہے پتا کی عمر بڑے پتر کی عمر کی دو گنی ہے 2B یعنی کہ دیکھو فادر جو ہیں دو گنے ہیں تو B میں ہم نے دو کا گناہ کر دیا اس کے برابر ہو گیا کی نہیں ہو گیا اگلی بات دیکھو اگلی بات یہ کیا کہہ رہا تھا کہ دس سال بعد پتا کی عمر چھوٹے پتر کی عمر کی تین گنی ہو جائے گی دس سال بعد ایک بات بتاؤ فادر کتنے کے ہوں گے دس F پلس دس ہوں گے اور چھوٹا پتر بھی تو ہوگا یہاں پہ C پلس دس کا اور اسی چھوٹے پتر کی عمر کی تین گنی ہو جائے گی فادر کی عمر ٹھیک ہے تو اب آپ یہ سمیقر بن گیا سمجھ آ گیا ہوگا یعنی دس بش بعد کی عمر دونوں کی لیلی اور اس میں تین کا گناہ کر دیا پتا کے برابر ہو گیا اور اگلی بات اور کہہ رہا تھا بڑا پتر چھوٹے پتر سے پندرہ برش بڑا ہے یعنی بی مائنس سی کروگے تو برابر میں پندرہ آ جائے گا ٹھیک ہے چلیے اب ان تینوں سمجھ کرنوں کو ہل کر لیتے ہیں کیا کریں گے ہم ایف کامان یہاں پر رکھ دیں گے اور یہاں سے سی کامان نکال لو آپ کیا آ جائے گا ہمیں لگتا ہے کسی کامان نکال لوگ بی مائنس سپندرہ آ جائے گا سی ادھر لے گا اسے ادھر لے گا اس کامان جو ہے سی کامان اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں ہل کر لو پھر فٹا فٹ ایف کامان ہو جائے گا ٹو بی پلس دس برابر شی کامان کتنا ہے بی مائنس سپندرہ پلس دس ٹھیک ہے اور باہر تین رکھا ہوا تھا چلیے اب اسے تھوڑا سا ہل کر لیتے ہیں ٹھیک ہو یہاں پہ کیا ہو جائے گا مائنس کا پانچ بچے گا کی نہیں یہاں تین کا گناہ تین بی ہو جائے گا اور تین کا گناہ مائنس پانچ ٹھیک ہے مائنس کا پانچ ہے مائنس پانچ پانچ سپنین ہو پندرہ تین بی کو تین بی کو یہاں رہند ہو ٹھیک ہے تین b اور اس دو بے کو اٹھا کے در لائے تو بی بچا ہو گا یہاں پر اور یہ پانچ سپندرہ اٹھا کے در لائے تو پچیس ہو گیا ہوگا یہاں پر تبی کا مان تو پچیس آگیا فالر پوچھ رہے تھے اس میں مان رکھ دوzlichو اس سمیقرڑ میں یہ پہلا سوال ضرور ڈھنگ سے دیکھ لنا آرام سے سمجھاؤں گا اگر یہ ہی نہیں دیکھو گے تو آگے سمجھ نہیں آئے گا دو بیکتیوں کو آئیو کا انوپات پانچ انوپات سات ہے ٹھیک ہے کوئی دو بیکتی ہیں ایک اے مان لیتے ہیں دوسرا کو بھی مان لیتے ہیں جن کا انوپات ہے پانچ انوپات سات اور یہ ہے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب برتمان ہے ٹھیک ہے آگے کہہ رہا 18 برش پہلے ان کی عمر 8 انوپات 13 کے انوپات میں تھی 18 برش پہلے آنے 18 مائنس ہو جائے گا آپ کو پہلے ویڈیو میں خوب اچھے سے بتایا ہے کبھی بھی پہلے کا ہوگا مائنس لگائیں گے بات کا ہوگا پلس لگائیں گے ٹھیک ہے 18 برش پہلے 8 انوپات 13 تھا A اور B کا جو ریسیو تھا وہ 8 انوپات 13 تھا آگے کیا کہہ رہا ہے آگے آپ دھیان دو کہہ رہا ہے ان کی عمر ہے عمر نکال نہیں ہے برطمان عمر چاہیے انہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں گے کہ اس ریسیو میں انتر دیکھو کتنے کا ہے یہاں 6 کا انتر ہے سوری 5 کا انتر ہے یہاں پہ کتنے کا ہے بھائی 5 کا انتر ہے اور یہاں پر انتر دیکھیں گے تو 2 کا انتر ہے ہمیں انتر کو سمان کرنا ہے انتر سمان کیسے کروگے اس ریسیو میں ہم 5 کا 5 کا گناہ کر دیتے ہیں اس ریسیو میں ہم 2 کا گناہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 5 کا گناہ کرو 25 پچیس یہاں پہ ہو جائے گا اور یہاں پر 5 ستے 35 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دھیان دینا جیسے ہم نے گناہ کیا تو اس ریسیو کا کام ختم اس ریسیو کا کام نہیں اب اس کی جگہ اسی کا یہی کام کرے گا یہاں پہ ہم نے دو کا گناہ کیا 2 اٹھے سولہ اور تیرہ دونہ چھبیس یہاں پہ دیکھو انتر دس کا ہو گیا یہاں پہ انتر دیکھو دس کا ہو گیا اب یہ ریسیو بھی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ یہ کام کرے گا اور اس والے کی جگہ پہ یہ کام کرے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا اور اس کا انتر دیکھنا ہے کتنے کا ہے 35 اور 26 کا انتر 9 کا ہے اور یہاں پہ دیکھو یہ برطمان سمیہ کی بات تھی یہ 18 ورش پہلے کتھی اس کا انتر کتنے ورش کا ہے 18 ورش کا ہے تو ہمارے 9 کے برابر ان کا 18 ورش ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک برابر نکل کے آئے گا 2 اب انہوں نے پوچھا برطمان عمر کتنی ہے تو اسی دو کا گناہ یہ برطمان والے ریشیوں میں کر دو پچیس دونی ایک تو پچاس آئے گی اور دوسری پہنتیس دونی ستر ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا چلیئے اگلا سوال کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر شکترہ ہے کہہ رہا ہے رینہ کی آئیو مینا کی آئیو کے بیچ کا انپات تین انپات ایک ہے رینہ اور مینا کے بیچ انپات تین انپات ایک ہے کا مطلب یہ برطمان ہے آگے کیا کہہ رہا تھا یادی دس برش بعد رینہ کی آئیو مینا کی دگنی تھی دس برش دس برش بعد رینہ کی آئیو مینا کی آئیو کی دگنی تھی دس برش بعد کا مطلب پلس دس رینہ کی آئیو مینا کی آئیو کی دو گنی تھی آگے کہہ رہا ہے تو پانچ برش پہلے دونوں کی آئیو کے بیچ انپات دیکھئے پانچ برش پہلے مائنس پانچ اور انپات پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے پانچ برش پہلے کا انپات پہنچ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ انتر دیکھئے ایک کا ہے یہاں پہ انتر ہے میرے بھائی دو کا ٹھیک ہے اب ہمیں انتر شمان کرنا اس دو کا گناہ اس ریسیو میں کر دو دو دونی چار اور دو ایکن دو اس ایک کا کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس ریسیو کے بدلے اب یہ ریسیو کام کرے گا یہاں پہ انتر دیکھو دو کا یہاں بھی دو کا ہو چکا ہے اب اس کا اور اس کا انتر دیکھو کتنا ہے ایک کا ہے اور یہاں پر انتر دیکھو برطمان اور یہ دس برش بعد کی بات ہے انتر کتنے کا ہے دس برش کا ایک برابر دس کر لو اب انہوں نے کہا ہے کہ پانچ برش پہلے کا انوپات چاہیے پہلے تو برطمان عمر نکال لو دس تیاں تیس یہ عمر ہوگی تیس اور اس کی ہوگی دس ایکن دس اب کہہ رہاں پانچ برش پہلے کا انوپات پانچ برش پہلے اس کی پچیس رہی ہوگی اور اس کی کتنی پانچ رہی ہوگی انوپات نکال ہوگی دو کاٹ دو پانچ انمپات ایک یہ анمپات ہو جائے گا پانچ برش پہلے کا اگلا سوال دیکھتے ہięیں یہاں پہ اگلا سوال کہہ رہا ہے بکی تطہ سمی کی آئیو کا انمپات دو انمپات تین ہے دیکھیں یہ بکی ہے اور یہ سمی ہے ان کا انمپات دو انمپات تین ہے اور سوال نمبر اٹھارے ہے ٹھیک ہے بارہ برش بعد دونوں کی آئیو کا انمپات repeat گیارہ انمپات پندرہ ہوتا ہے کب بارے برش کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے 1615 نٹوس 4 4 4 4 4 4 4 6 7 12 ہوا میرے بھائی تین ہوا تین برابر آپ کیا کرو گے یہاں پہ جو انتر دیا ہوتا ہے بارہ بارہ ہے نا برطمان اور بارہ اس کا انتر تو بارہ ہی ہے تین سے کٹو گے چار بار ایک برابر چار آیا ہے ایک برابر چار آ چکا ہے اب جو پوچھا ہو اسی میں گڑا مار دو برطمان سمی کی پوچھ رہا تھا سمی یہ ہے نا برطمان بارہ ہے اور بارہ چوک 48 آنسر کیا ہو جائے گا میرے بھائی 48 ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی ہے اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے کوشن نمبر 19 کیا کہہ رہا ہے چھے برش پہلے کمل ایوام شریس کی عمر کا انوپات 6 نمپات 5 تھا چھے برش پہلے مائنس 6 لگا لو کمل تھا اور شریس تھا ٹھیک ہے یہ مٹا دیتے ہیں تھوڑا چھے برش پہلے کمل اور شریس کی عمر کا انوپات 6 انوپات 5 تھا آگے کہہ رہا جب کی چار برش بعد ان کی عمر کا انوپات 11 انوپات 10 ہو جائے گا کب چار برش بعد ان کی عمر کا انوپات 11 انوپات 10 ہو جائے گا آگے کہہ رہا برطمان میں سریس کی عمر کیا ہے برطمان سریس پہنچ رہا ہے برطمان میں کس کی پہنچ رہا ہے سریس کی چلیے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھو اس کا انتر کیا سمان ہے انتر تو ایک ہے یہاں پہ انتر دیکھا ہم نے ایک ہے تو کچھ نہیں کرنا اس کا اس کا انتر لے لو کتنا ہے میرے بھائی پانچ پانچ برابر اب آپ کو کیا کرنا یہ کیا دیا یہ چھ başہ پہلے کا یہ چار برش پہتباد کا دونوں کا انتر کیتنا ہو جائے گا دس برش دو برش نہیں ہوگا دس برش کیونکPE یہ برطمان یہ سمیر ہے یہ برطمان سمیمان کے چلو یہ اور اسervation سے چھ 1933 کا چکا تھا اور یہاں تک کنا ہوا دس برش کا ہوت رکانہ تو 10 برش کر دو اس پانچ برابر 10 111 نکال cinematör دو ایک برابر دو آجائے گا اب اس نے کہا ہے برطمانすریس کی عمر چاہیئے سوریس کو کسی بھی ریسیو سے نکال دیں گے ہم دیکھو کیسے نکلے گا اب دیکھو یہاں پہ سوریس ہے کتنا پانچ کا ہے یہ پانچ کا پانچ دونہ دس دس یہ آیا کب کا ہے یہ چھ برش پہلے کا ہے ابھی کتنے کا ہوگا سولہ برش کا ہو جائے گا آنسر کیا ہو جائے گا برتمان میں سوریس سولہ برش اچھا اس ریسیو سے کیسے نکال ہوگے دس دونہ بیس بیس ہے اور یہ کب کا ہے چار برش بعد کا ہے تو برتمان کتنا ہوگا چار گھٹا دو سولہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بیس نمبر ہرش کی آئیو چالیس برش ہے اور ریت کی آئیو ساٹھ برش ہے کتنے برش پہلے ان کی آئیو کا نوپات تینہ نوپات تینہ نوپات پانچ تھا تو جائے سی بات ہے اس کی دیکھو ساٹھ ہے چالیس ہے اس کی ساٹھ ہے کتنے برش پہلے اس میں دس برش گھٹا ہوگے تو اس کی چالیس کی تیس ہو جائے گی اور اس کی ساٹھ کی پچاس ہو جائے گی تینہ نوپات پانچھ ہو جائے گا آنسر دس ہو جائے گا آپ سن سے بھی چیک کر شکتے ہیں آپ اگلا سوال دیکھو کوشن نمبر 21 بڑیا سوال ہے دیکھو 21 نمبر کیا کہہ رہا کرن سائیوگ اور نمرتہ کی عمروں کا یوگ ترانوے برش ہے ٹھیک ہے کرن ہے اور کرن کے بعد سائیوگ ہے اور کون ہے اور نمرتہ کی عمروں کا جو یوگ ہے یوگ ان کا کتنا دیا گیا ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یوگ ترانوے برش دیا ہے کب کا برطمان کا ہے کہہ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے یہ برطمان ہے ترانوے برش آگے کیا کہہ رہا تھا کہ دس برش پورو ان کی عمروں کا دو интерпات تین انوپات چار تھا ان کا انوپات جو ہے دو انوپات تین انوپات چار تھا کب کب تھا یہ یہ دس برش پہلے تھا योग की पूंच रहा है वरतमान आपको एक बात बताए थी हमने पहले पार्ट में कभी भी रेशियों दिया गया हो उसी समय कि उम्र निकाल नहीं होती है अब ध्यान दो इन तीनों का योग बरतमान में तो 93 वर्ष रेशियों याद रखना दस नहीं घटेगा तीन वर गटेगा तीन ऌप говорить और यह سریس ہے کون سا یہ ہے تین والا ساتیاں اکیس یہاں پہ اکیس جو آیا یہ ہے کب کائیے میرے بھائی دس برش پہلے کا ہے برطمان نکالنا ہے تو دس برش جوڑ دوگے 31 برش ہو جائے گا برطمان ٹھیک ہے کون سریس ٹھیک ہے چلیے اب اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں اگلا پرشن ہے بائیس نمبر ایکس تدھا بائی کی عمروں کا یوگ پچاس برش تدھا ان کی عمروں کا کرمسہ انپات سات انپات تین ہو تب ایکس کی عمر ہوگی بھائی سات تین دس برابر پچاس ایک برابر ہوج swimer ہو جائےگا کچھ نہیں ہے اس میں اگلا سوال دیکھئے ٹیس نمبر بھائیوں کی برطمان آیو کا انپات ایک نپات دو ہے Пاہلے یہ 3 تھا 5 برش بعد انکی آئیو کا انپات ایسا سوال ایک اور لگا چکے اگر ہم یہ بھی دیکھو لگا دیتے ہیں کوئیشن نمبر تیس ہے دو بھائیوں کی برطمان آئیوں کا انپاعت ایک انپاعت دو ہے یہ دیکھو برطمان ہے ٹھیک ہے آگے کیا کہہ رح دا کہ 5 برش پہلے یعنی کی مائنس 5 5 برش پہلے ایک انپاعت تین تھا ٹھیک ہے پانچ برش بعد کا انپاعت پہنچ رہا ہے 5 برش بعد کا انپاعت پہنچا ہے انہوں نے کوئی بات نہیں اب سے پہلے دیکھو اس کا اس کا انتر ہے ہے اب آپ کو اس کا اور اس کا انتر لینا کتنے یہ براؤورا آپ کیا کروگے five کیوں کیونکہ یہاں وہ اس پہلے کا انتر کیتنا ہوگا پانچ ٹھیک اب آپ پچنے کردم یار شبکست بے پہلے برتوامان آئیو نکال لو پانچ دنوں برطمان ہوگی پہلے والے کی دوسرے والے کی پانچ کو بیس ہوگی پانچ برشباد یہ ہو جائے گا پندرہ کا اور یہ والا ہو جائے گا پچیس کا کاٹ ہوگی تو یہ تین اور یہ والا پانچ یہ ریسی ہو جائے گا تین انوپات پانچ ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھئے کوششن نمبر چوبیس یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے نمرتہ اور دبیا کی آئیو میں چار انوپات تین کا انوپات ہے ان کی آئیو کا یوگ 28 برش ہے دیکھئے انوپات چار انوپات تین ہے تو چار انوپات تین ہے ٹھیک ہے اور یوگ ہے 28 برش تو یوگ 28 4 3 7 برابر کیا کروگے میرے بھائی 28 کر دو ایک برابر نکالوگے تو چار نکل کے آ جائے گا آگے کیا کہہ رہا تھا کہ چار برش بعد ان کی آئیو میں انوپات کیا ہوگا چار برش بعد کا پہنچ رہا ہے ٹھیک اور یہ ہے کب کا یہ برطمان انوپات دیا تھا ٹھیک ہے یہ برطمان دیا تھا ریسیو تو دیکھو چار چکو سولا اور چار تیوں بارہ یہ ہے کب کا برطمان کا اور پونچ رہا چار برش بعد کا تو چار برش میں جوڑو یہ بیس ہو جائے گا یہ سولا ہو جائے گا اسے آپ کاٹ دو اسے کاٹ دو چار پنچے بیس اور چار چکو سولا یعنی یہ ریسیو کب کا ہوگا چار برش بعد کا ریسیو ہے یہ یہی پونچ رہا تھا ٹھیک ہے بھائی یہ اگلا پرشن پچیس نمبر کیا ہے رام تدھا موہن کی عمر کا انوپات چار انوپات پانچ ایبم رام تدھا انل کی عمر کا انوپات پانچ انوپات چھے یادی ان کے عمروں کا یو گنتر ہے تو رام کی عمر کیا ہے یہ سوال تو لگا لوگے آپ کیونکہ میں نے تمہیں انوپات سما انوپات میں خوب اچھے سے بتایا تھا کہ یہاں رام اور موہن دیا ہے رام انوپات موہن کا یہاں دیا گیا تھا چار انوپات پانچ اور یہاں پر انل رام اور انل کا دیا گیا ہے رام انوپات انل کا یہاں پر دیا گیا تھا چھے پانچ انوپات چھے تو اور ان کی عمروں کا یوگ تھا جو انتر تھا یوگ کتنا دیا تھا انہوں نے سکسٹی نائن تھا سب سے پہلے یا تو آپ اسے میں نے تمہیں ایک طریقہ بتایا تھا اس سے کشلو یا پھر اسے برابر کرلو دیکھو طریقہ میں نے کیا بتایا تھا یہ کامن والا اسے اُلٹا کر کے لئے سلیتے ہیں ایم انوپات آر نکالو گے یہ پانچ انوپات چار ہوگا یہ آر انوپات اے کتنا ہوگا یہ تو پانچ انوپات چھے ہی رہے گا یہاں پہ ایم انوپات آر انوپات اے نکال لوگے پانچ پچھم پچیس اور پانچ اکو بیس اور چھے چوک چاہو بیس ٹھیک یہ ریسیو بن کے آگیا ہے اب انہوں نے پوچھا کیا تھا تو رام کی عمر کیا ہے رام کہاں پہ بیچ میں ہے یہ بیس والا تو رام یہ بیس ہے ٹوٹل کتنا ہے پہتالیس اور اسے انتر یہ کتنا ہوا انتر یعنی انتر ٹوٹل تھا یوب انتر انتر کٹ گیا یعنی رام کتنا رہا تھا بیس رہا تھا چلیے اگلا سوال ہے یہ سوال نمبر تو بھائی پچیس تھا اور یہ سوال نمبر ہے چھبیس ٹھیک دس سال پہلے بھی دبیا کی عمر نمرتہ کی عمر کی عادی تھی یادی آج دونوں کی عمر کانوپات اتنا ہے تو ان کی برطمان عمروں کا یوگ ہوگا دس سال پہلے دیکھئے کتنا تھا دس سال پہلے دبیا کی عمر نمرتہ کی عادی تھی دیکھئے دبیا کی عمر اور نمرتہ کی عادی تھی یہ ایک ہوگی تو یہ دو ہوگی اس کی عادی ہے یہ ٹھیک ہے دس سال پہلے اور آج ان کا کتنا ہے تین انوپات چار ہے یہ کب ہے برطمان میں آگے کہہ رہا ہے تو ان کی برطمان عمروں کا یوگ ان کی تو ان کی برطمان عمروں کا یوگ پہنچ رہا یوگ کیسا برطمان سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ریسیو دیکھو انتر کتنے کا ہے میرے بھائی ایک کا ہے یہاں بھی انتر ایک کا ہے یہاں پہ انتر دیکھ لو دو کا ہے دو برابر آپ کر لو یہاں پہ انتر کتنے کا تھا برطمان اور دس ورش پہلے یعنی کی دس ہوگا ایک برابر پانچ صحیح ہے اب برطمان عمروں کا یوگ پہنچ رہا ہے برطمان یہ والا ریسیو ہے تین چار سات یوگ ہوا سات کا گوڑا کر دو اس میں سات پنا 35 یوگ ہو جائے گا برطمان چلیے بھائی اگلا سوال کیا ہے یہاں پہ دو تھا چلیے اگلا سوال یہاں پہ دیکھئے 27 نمبر ایک پتا کی آئیو اپنے پتر کی آئیو سے انپات چار انپات ایک ہے ان کی آئیو کا گوڑن فال 196 ہے پانچ برشوات ان کی آئیو کا انپات کیا ہوگا کوششن نمبر 27 جبردست اور اچھا سوال ہے ایک پتا کی آئیو اپنے پتر کی آئیو سے انپات چار انپات ایک ہے دیکھئے چار انپات ایک ہے ٹھیک ہے یہ کب کا ہے برطمان یہ فادر یہ سن ہے کہہ رہا ہے ان کی آئیو کا گوڑن فال اتنا ہے ان کی آئیو کا گوڑن فال کتنا ہے 196 ہے اس میں ایکس لگا لو اس میں ایکس لگا لو پیشلے پارٹ میں آنی آئیو سمبند میں آپ کو بتایا کبھی بھی گوڑن فال دیا جائے تو ایکس جرور لگانا یہاں پہ گنا کرو گے تو چار ایکس اسکوائر برابر یہ ہو جائے گا 196 ٹھیک ہے تو پانچ برشباد ان کی آئیو بھو بات کی بات ہے سب سے پہلے اسے نکالو چار شکاٹو چار چکو سولہ تین چار نیم چھتیس ایکس کا ماں نیا سے ساتھ نکل کے آیا میرے بھائی ساتھ آیا اب اس کا پہلے یہ برطمان عمر نکال سکتے ہو ساتھ چوک 28 اور اس کی ہوگی ساتھ ایکن ساتھ پتر ساتھ کا رہا ہوگا برطمان پہرہ پانچ برشباد ان کی آئیو کا انپاard پانچ برشباد یہ کتنے کا ہو جائے گا 35 کا ہو جائے گا کنی ہو جائے گا سوری پانچ برشباد ان کی آئیو پونچھ رہے تو یہ پانچ جوڑوں گے تو 23 ہو جائے گا اس میں پانچ جوڑوں گے تو 12 ہو جائے گا کاٹو اگر آپ اسے تین سے تو گیارہ تین سے کاٹو گے تو چاہر گیارہ بل دیکھتے ہیں نمبر 28 اس سمیہ اسوک کی آئیو تدھا پردیپ کی آئیو کا انوپات چار انوپات تین ہے چھے برش بعد اسوک کی آئیو چھبیس برش ہو جائے گی اس سمیں پردیپ کی آئیو کتنی ہے دیکھئے اس سمیں دیکھئے سوال نمبر ہے 28 کہہ رہا ہے اس سمیں اسوک کی آئیو تدھا پردیپ کی آئیو کا انوپات چار انوپات تین ہے دیکھئے اسوک ہے اور پردیپ ہے ان کا انوپات ہے چار انوپات تین یہ ہے برتمان اوکے اور کہہ رہا ہے ہے کہ 6 برش بعد اسو کتنے کا ہوگا 26 کا تو برطمان اسو کتنا ہوگا 20 کا 20 کا ہوگا اور برطمان میں اسو ہے کتنے کا چار کاریسیوں میں چار وراؤر 20 کر دو ایک وراؤر پانچ نکالو پانچ چتیوں پندرہ کرو اب دھیان دو یہ پونچ کب کا رادہ یہاں پہ کہہ رہا پردیپ کی آئیو کتنی ہے تو پندری برش تو ہے پردیپ کی آئیو اگر کہتا پانچ برش بعد کتنی ہوگی تو جوڑ دیتے آگے پیچھے کا پونچے گا تو جوڑ گھٹا لینا آگے دیکھئے کوشن نمبر 29 دیکھو کیا کہہ رہا ہے اے بی اور شی کی برطمان آئیو کا یوگ 90 برش ہے چھے برش پہلے ان کی آئیو کا یوگ اتنا تھا تو سی کی برطمان آئیو کتنی ہے یار اس میں کچھ ہے نہیں ویسے دیکھو یوگ 90 برش ہے چھے برش پہلے کا ریسیو انہوں نے دیا ایک انوپات دو انوپات تین اب یہ چھے برش پہلے کا ہمیں یوگ نکالنا ان کا ویسے 90 برطمان ہے چھے برش پہلے چھے 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 تین بار گھٹا دو 90 میں سے کتنا چھے تین 18 گھٹا ہوگے تو کتنا بچے گا 72 بچے گا نا تو بہتر اب بہتر یوگ بچے گا اسی یوگ اسی ریسیو کے برابر کرنا ہوگا 3 2 5 6 برابر 72 6 سے کاٹو گے 12 برابر ہوتا ہے اب دیکھو اب کیا کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا یہاں پہ سی کی برطمان آئیو ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ سوال نمبر جو تھا میرے بھائی 29 تھا اور اگلا ہے سوال نمبر 30 یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا رام اور رہیم کی آئیو 10 انپات 11 کا انپات ہے رام کی آئیو سے رہیم کی آئیو کا پرتیسط بتائیے دیکھیں ایک ہے رام اور ایک ہے رہیم رہیم ان کی آئیو کا جو انپات دیا ہے 10 انپات 11 ہے اور یہ ہے کب کا برطمان ہی ہے ٹھیک ہے برطمان ہے آگے کہہ رہا تھا رام کی آئیو سے رہیم کی آئیو کا پرتیسط بتائیے رام کی آئیو سے رہیم کی آئیو کا پرتیسط یعنی رہیم کا پوچھا گیا ہے کس سے تلنا کرنی ہے رام سے جس کا پوچھا جائے اس کا اوپر جس سے تلنا کرے اس کا نیچے گھنے سو مار دو پوچھا ہے اس نے رہیم کا گیارہ اوپر اور نیچے دس اور گھنے سو اس سے یہ کاٹو یعنی 110% آپ کا آنسر ہو جائے گا اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر 31 کیا کہہ رہا ہے موحیت تا سنیل کی آئیو کا نو نوپات سات ہے دیکھئے موحیت ہے اور سنیل کی آئیو کا نوپات یہاں پر دیا ہے نو نوپات سات ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے موحیت سنیل سے چار برش چھوٹا ہے موحیت جو ہے وہ سنیل سے چار برش چھوٹا یہاں ریسیو میں کتنا چھوٹا ہے دو اور دو برابر چار ایک برابر دو ٹھیک ہے آگے کہہ رہا ہے اور یہ ہے کب کا برطمان ریسیو دیا تھا اور پہت پہنچ رہا ہے چھے ورشباد موہت تدہ سنیل کی آئیو کا انپاعت کہہ رہا ہے چھے ورشباد انپاعت پہنچ رہا ہے کس کا کس کا پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے موہت تدہ سنیل موہت انپاعت سنیل پہنچا ہے کب چھے ورشباد سب سے پہلے آپ کیا کرو گے یہاں پہ اس کا گناہ کرو دو نیم 18 ہوا اور یہ ساتھ دنی 14 ہوا ٹھیک ہے یہ چودہ یہ یہ جو آیا 18 اور 14 یہ کب کا برطمان کا چھے ورشباد کا پوچھ رہا ہے چھے ورش اس میں جوڑو گے اٹھارہ چھے چوبیس ہوا یہاں پہ چھے جوڑو گے تو میں لگتا بیس ہوا اسے کارٹ لو آپ چار چھے چار شنگ اور چار پنچ چھے بیس ٹھیک ہے آپ کا آنسر جو ہے یہاں پہ اُلٹا دیا ہے یاد رکھنا ہے سوال میں تھوڑا مشٹیک ہے سوال نمبر آپ سن نمبر اے میں پانچ نمپات چھے دیا وہ غلط ہے آنسر ہوگا اس کا چھے نمپات پانچ ٹھیک ہے بھائی میں پہلے ہی بتانے کو تھا آپ کو بتانا چاہوں گا یادی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل بٹن پر آل پر شلیکٹ جرور کر دینا نہیں تو نوٹیفکیشن نہیں پہنچے گا اس کے بعد آپ کو بتانا چاہوں گا کی بھائی ویڈیو کو سیر بغیرہ کیا کرو تھوڑا سا سپورٹ کرو یار بہت محنت کرتا ہوں میں لیکن آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے ساتھیں հنجنہ اور سید کی آئیو کا انوپات ساتھ امنوپات پانچ ہے کہہ joins اللہ ڈیارہ ٹھیک ہے ڈیارہ برشو بعد ان کی آئیو کا انوپات چار انوپات تی ویڈیو ٹھیک ہے ڈیارہ برشو بعد یعنی پلس ڈیارہ لگاؤگے münd boleh بادہ کہے گا تو کوئی مس ٹھیک ہےisconsin یہاں پہ کتنا ہو جائے گا ان کا آل 동안 چارpark viennent کہتے ہوucks ٹھیک ہے کا رنجنہ کی بروس ساملہ کیا ہے میری بھائی مچہ آپ کو دو کا کروگے تو یہ آٹھ ہو جائے گا یہ دو تیا چھے ہو جائے گا اب اس کا اس کا انتر لے لو کیونکہ اس کا ایک کا کروگے یہی ریسیو رہ جائے گا لیکن یاد رکھنا ہے اس والے کے بدلے یہ نیا ریسیو آیا تو یہی کام کرے گا اس کا انتر ہے کتنا ایک ایک براؤر یہاں پہ انتر کتنا ہے ریل والا گیارہ ورش کا تو ہے یہ برتماعن بات ہے یہ گیارہ ورش بات کی بات ہے ٹھیک ہے ایک وراؤر گیارہ پونچھا انہوں نے کیا ہے رنجنہ کی برطمان آئیو رنجنہ کی برطمان آئیو یہی ساتھ تو ہے گیا سکتے سا سکتر آپ کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ٹائپ کے سوال ساتھیوں میں نے پچھلے ویڈیو بہت سارے کور کیے تھے اگلا دیکھئے دو لڑکوں کی آئیو کا انپات تین انپات چار ہے تین برش بعد ہے انپات چار انپات تین سوری چار انپات پانچ ہو جاتا ہے کس برش کے بعد ان کی آئیو میں کیا انپات ہوگا یہ سوال اس ٹائپ کے میں تین چار شوال پہلے بھی کرایا ہوں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں دو لڑکے ہیں جن کی آئیو کا انپات تین انپات چار ہے یہ کب کا ہے برطمان ہے ٹھیک ہے آگے کہہ رہا ہے تین برش بعد چار انپات پانچ پلس تین اور چار انپات پانچ ہو جاتا ہے ایک تیس برش کے بعد انپات پہنچ رہا ہے ایک بات بتاؤ یہاں پہ یہاں پہ انتر ہے کتنے کا ایک کا ہے یہاں یہاں انتر کتنے کا ایک کا ہے جب انتر سمان ہے تو کچھ نہیں کرنا ایا اس کا انتر لے لو کتنا ہے ایک ایک براؤر ٹین انتر اگر یہاں پہ دیکھو سمان نہیں ہوتا ہے تو یہ انتر سمان کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اس کی ریسیو کا اس میں گنا اس کے انتر کا گناہ اس کی انتر کا گناہ اس이가 میں کردوو vas ہوجاتا ہے الور Screen ٹھیک ایک اور ایہاں پہ 3 آ چکا ہے تو کہہ رہا ہے یکیس برش Grams ان کی آئیو کا انپات سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ بر vista اگلا سوال دیکھئے اے کی آئیو اور بی کی آئیو کا انپات چار انپات تین ہے چھے برش پسچات ایچھ برش کا ہوگا بی کی برتمان آئیو کیا ہے دیکھو چھے برش بعد اے چھبس کا ہوگا برش ہگا برتمان بیس ہوگا برش ہگا یہاں اے کامان چار دیا یاریسیو میں چار برہ 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 five پانچ دیو پندرہ ایئی آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پوچھا گیا تھا بی کی آئیو اگلا دیکھئے چار برش پورو اے اور ب کی آئیو کا انپات سوال نمبر پہتہنیس ہے آپ لوگ یہ دی ہماری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس سوال کو آرام سے لگا سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں کئی سارے سوال اس ٹائپ کے لگایا ہیں تو چلیے ساتھیوں اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں اسے آپ ایک بار ٹرائی کرو اگلا پرشن دیکھئے کوشن نمبر 36 کیا کہہ رہا A B کی برطمان آئیو کا انپات پانچ نمپات تین ہے نو برش پہلے ان کی آئیو کا انپات 23 انپات بارہ تھا ساتھیوں اس ٹائپ کے بہت سارے سوال لگا چکا ہوں ایک دو آپ لگاو یہ لگ جائے گا آرام سے لگاو لگ جائے گا تو چلیے ساتھیوں 37 نمبر سوال دیکھ لیتے ہیں A اور B کی برطمان آئیو کا انپات آٹھ انپات نو ہے دیکھئے سوال نمبر یہاں پہ 37 ہے اور A اور B کی برطمان آئیو کا انپات جو دیا ہے انہوں نے وہ دیا ہے آٹھ انپات نو ہے اور یہ ہے کب کا برطمان ہے اس بات کو یاد رکھنا آگے کہہ رہا تھا کہ 9 برش بعد ہے انپات 19 انپات 21 ہو جاتا ہے 19 انپات 21 یہ کب ہو جاتا ہے پلس 9 آگے کہہ رہا ہے کہ CB سے 3 برش چھوٹا ہے C کی برطمان آئیو برشوں میں ارے چھوڑو یاد B کی نکال لو آپ C کی ترند نکال لوگے ٹھیک ہے سب سے پہلے B نکال لیں گے اس کے بعد C نکال لیں گے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھو میرے بھائی انتر کتنے کا ایک کا ہے اور یہاں پہ انتر میرے بھائی دو کا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا اس دو کا گناہ کرو 8 دونی 16 یہاں دو کا گناہ کرو گے تو 18 انتر ہمارا ریسیو میں دو کا ہو چکا ہے اب اس ریسیو کا کام ختم یہاں پہ یہاں پہ انتر دیکھو کتنے کا ہے 3 کا ہے کی نہیں ہے اور یہاں پہ یہاں پہ انتر ریل والا کتنے کا ہے 9 کا ہے ایک برابر نکال لوگے 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 3 آ جائے گا B کا برطمان آئیو نکالو 3 کا گناہ 18 میں کرنا اس ریسیو کو یوز نہیں کرنا ایسے یوز کرو ٹھیک ہے 18 3 4 1 4 1 کس کا آیا ہے B کی برطمان B ہے برطمان میں اتنا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا تھا اب اس بات کو دیکھ لو انہوں نے کہا تھا C B سے 3 برش چھوٹا ہے C جب چھوٹا ہے 3 برش تو 51 کا رہا ہوگا کیوں بھائی 53 گھٹا دو یہاں پہ سیکھتنے کا 38 میں دیکھو A اور B کی برطمان آئیو کا نوپات 8 نوپات 15 ہے 8 8 5 15 ہے 8 برش پہلے ان کی آئیو کا نوپات 363 تھا اب سے 8 برش بعد ए اور بھی کی آئیو کا نوپات कی سوال لگوا چکا ہوں सوال نمبر 49 8 8 برش پہلے یہ تھا 19 20 20 20 20 20 20 دیا کہہ رہا ہے دو انوپاٹ 3 تھا کتنا تھا میرے بھائی رخموات 3 تھا تک چار برش پہلے ان کی آئیو کا ل ساتھ تھا تو چار برش پہلے ان کی آئیو کا جو انپاعت ہے وہ کتنا تھا پانچ انپاعت ساتھ تھا اب اسے آٹھ برش آباد کا انپاعت پہنچ رہا ہے پلس آٹھ کا انپاعت پہنچا ہے امپورٹینٹ اور بڑھیا سوال ہے پھٹا فٹ کرتے ہیں اس کا اس کا انتر کتنا ہے ایک کا ہے اس کا انتر کتنے کا دو کا دو کا گوڑا کرو گا یہاں پہ چار آ جائے گا یہاں پہ دو تیا چھے ہو جائے گا انتر شمان ہوچکا اس کا انتر دیکھنا اس ریسیو کا کام ختم اس کا انتر ایک ایک برابر یہاں پہ دھیا سپر و انتر کتنے کا یہ آٹھ عبرہ پہلے کی بات ہے یہ چار برش پہلے کی بات ہے انتر اِس کا یہاں پہ صرف 4 برش ہے ٹھیک ہے بات کو یاد رکھنا اگر – – دیا گیا ہو تو انہیں گھٹا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں – تو انہوں نے جوڑ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک برتماع ہوئے کہ یہ آگے پیچھے کا دیا ایک براؤر انتر کتنا آئے گا ان دونوں کا چار ایک براؤر جب چار آیا ہے انہوں نے کچا آٹھ برشباد کانو پاتے یہ تو آپ کسی یہاں پہ انپاد برطمان کا تو ہے نہیں چاہاں کسی میں بھی گوڑا کر لو جو تمہاری مرجی ہو چلی اس میں کر لیتے نیچے والے میں چار پنچے بیس اور چار ستے اٹھائیس دیگو یہ جو 2028 عمر آئی ہے یہ چار برش پہلے کی آئی ہے تو برطمان کتنی ہوگی برطمان کے لیے اس میں ایک بار چار جوڑنا پڑے گا چاہتے ہیں اور 8 برشباد 8 برشباد کاری سی چاہتے ہیں 4 برشبو 8 بارہ بارہ جوڑنا پڑے گا بارہ یہاں بھی جوڑ دو اور بارہ یہاں بھی جوڑ دو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا میرے بائی چالیس یہاں پہ 12 جوڑ ہوگی تو 32 آپ اسے کاٹنا چاہو تو 8 چکو بتیس 845 یہی ریسی ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اچھا سوال تھا چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں چالیس نمبر کیا ہے گناہ پر آدھائیت پرشن پتا کی عمر اس کے پتر کی عمر کی چوڑنی ہے دیکھیں پتا کی عمر جو ہے وہ اس کے پتر کی عمر کی چوڑنی ہے فادر انپات سن چار گناہ ہے اس کا مطلب برطمان ہے کہہ دے تو برطمان آگے کہہ رہا ہے پانچ برش پہلے پتا کی عمر پتر کی عمر کی نوگنی تھی کب پانچ برش پہلے کب تھی یہ پانچ بچ پہلے نو گنی یہ نو گنی تھی ٹھیک ہے نو نوپاد ایک تھی آگے کہہ رہا ہے پتا کی برتمان عمر کیا ہے پتا کی برتمان فادر پوچھے گئے ہیں یہاں پہ برتمان چلیے سب سے پہلے اس کا اس کا انتر دیکھو میرے بھائی کتنے کا ہے تین کا ہے اس کا اس کا انتر آٹ کا ہے اس کا گناہ کرو یہاں پہ آٹھ کا گناہ کرو گے آٹھ چکو 32 ہو جائے گا آٹھ ایک آٹھ ہو جائے گا یہ ریسیو کا کام کام ختم ھٹھیک اب اس کے بدلے یہ کام کرے گا اسی پرکار ان کا انتر 3 ہے تین کا گناہ یہاں کرو تین کا گناہ کرو گے 3 9 3 27 اور 3 1 3 ہو جائے گا یعنی اب اس ریسیو کا بھی کام کھتم اس کے بدلے یہ کام کرے گا پھر سمجھائی اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا اور اس کا انتر دیکھ لو چاہے آگے کبھی دیکھ لو چاہے پیچھے کا انتر کتنے کا ہے پانچ پانچ براؤر یہاں پہ انتر بھی پانچ ہے پانچ براؤر پانچ ایک براؤر ایک اب انہوں نے جو پہنچا ہے وہی نکال دو فادر پہنچے برتمان برتمان میں فادر ہیں کتنے 32 میں کروگے 32 رہے گا یہی آپ کا انصر ہو جائے گا سوال دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر اکتالیس کیا کہہ رہا ہے اکتالیس نمبر یادی پانچ برش پور رام کی آیو سیام کی آیو کا ایک بٹا تین تھا دیکھیں پانچ برش پہلے کہہ رہا ہے رام کی آیو سیام کی آیو کی ایک بٹا تین تھی رام یعنی ایک بٹا تین تھا سیام کا بات سمجھ آئی اگر سیام مان کے چلو یہاں پہ تین کا تھا تو رام ایک ہو گا صحیح ہے آگے کہہ رہا تھا رام کی برتمان آیو سترہ ہے رام جو دیا گیا ہے برتمان میں تو سترہ ہے اور یہ ریسیو دیا کب برس میں 30 тиز پہلے پہلے رام بارہ کا بارہ گا تو بارہ کا رہا ہوگا ریسیوں میں رام ہے کتنا ایک ایک برابر بارہ کر دو بارہ تینہ چھتیس یعنی یہ چھتیس کب کی نکل کے آئی یہ ایس یعنی کی سیاں کی نکل کے آئی ہے پانچ برش پہلے کی پانچ برش پہلے کی عمر کتنی ہے چھتیس برتما نگر سیاں کی پوچھے گا تو پانچ اس میں جوڑنا پڑے گا کتنا ہو جائے گا تالیس برش کا ہوگا سیاں برتمان میں یہی سائد پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے nem library مرے پوتر کی برتمان آئیو سے ٹیمھنی ہے پانچ برش پہلے ایسے آپ دو مان لوگ اس کا ڈھائی گناہ پانچ میں جائے گا ہے نا بات تو بھئی ہے ٹھیک ہے اس کا دھگنا کر دیا ہم سوری ڈھائی گناہ کر دیا اتنا مان لیا اور کہہ رہا ہے تو میری برتمان آئیو کیا ہوگی برتمان آئیو پہنچ رہا ہے اس آئی کی یہ والی تین ٹھیک ہے اس کا ریسیو کا انتر دیکھو یہاں پہ کتنے کا دو کا یہاں پہ انتر میرے بھائی تین کا ہے تین کا یہاں گناہ کرو گے تین دل کا نو تین ایک ان تین یہاں پہ دو کا کروگے 2-50 یہ والا ریسیو کا کام ختم ٹھیک ہے یہاں پہ کروگے دو کا دو پنچے 10 2-4 اس ریسیو کا بھی کام ختم اب اس کا ایس کا انتر ایک ہے 1-5 ہو جائے گا اور پوشہ اس کا دھا آئی کا برتمان ٹھیک ہے برتمان یہ والا ہوگا نو اس میں گناہ مار دھو نوپنا 45 ورش آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیئے اگلا سوال دیکھئے 42 کے بعد 43 نمبر ایک پتا اپنے پتر سے سے عمر میں پانچ گناہ بڑا ہے پندرہ برش بعد بہے اپنے پتر سے عمر میں دو سا ہی دو بٹا اتنا ہو جائے گا یعنی کی پانچ نمبر دو ہو جائے گا پانچ اگر پتا ہوگا اور پتر دو ہو جائے گا اسے آپ بنا پاؤ گے پتا کی برطمان آئیو یہ بھی سیم سوال ہے لگا پاؤ گے سیم سی کے پرکار کائے ڈھائی گناہ ٹھیک ہے چلیئے اگلا سوال 44 نمبر دیکھئے پانچ برشوں کے بعد پتا کی آئیو پتر کی آئیو کی تین گنی ہوگی تو چلیئے ساتھیوں یہاں پہ 44 نمبر سوال دیکھ رہے تھے سوال کیا کہہ رہا تھا پانچ برشوں کے بعد پتا کی آئیو یہاں پہ دوستو کچھ دکت ہوگی تھی اس بجا سے یہاں پہ یہ میں سوال لگا چکا تھا پانچ برشوں کے بعد پتا کی آئیو پتر کی آئیو کی تین گنی ہوگی دیکھیں پانچ برش بعد کہہ رہا تو اس لے لیا ان کا انکانپاد terminar پہ 1 ہوگا اور کہہ رہا تھا کہ پانچ برش پہلے پتر کی آئیو کی ساتھ گنا تھا یہ دیکھو پانچ برش پہلے اور یہ ساتھ گنا تھا اور کیا کہہ رہا ہے کہ پتا کی برطمان آئیو فادر کی برطمان آئیو چاہیے سب سے پہلے آپ یہاں پہ انتر دیکھو کتنے کامرہ کے میرے بھائی دو کریں اس میں یہ کا کرنا چین اور اس میں اس پی انبیلہ کیا ہے 35 و س یہ پہلے کی ہے یا پہ انتر اس ہو جائے گا پہنچ ہو جائے گا پڑھر کی کتنے ساتھ ساتھ پناہ پینتیس ہوا پینتیس یہ کب کی ہوگی پانچ برش پہلے گی تو برطمان کتنی ہوگی چالیس ہوگی چاہو اس سے نکال لو دیکھو نو پناہ پینت آلیس کے بھی یہ ریسیو کام نہیں کرے گا یہ کرے گا نو پناہ پینت آلیس یہ کب ہوگی پانچ برش آباد برطمان کتنے گھنگے فادر چالیس کے ہوں گے یہ پونچھ رہا تھا فادر ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر پیتالیس کیا کہہ رہا ہے پتہ کی آئیو دس بھرش پورو اپنے پتر کی آئیو کی تیغنی تھی اب سے دس بھرش بعد پتہ کی آئیو اپنے پتر کی آئیو کی دھوگنی ہوگی ان کی برطمان آئیو کنپاد یہ سیمپل ہے لگا سکتے ہو ایسا ہی ہے سیم ٹو سیم آگے دیکھیں چھالیس رینو مینو اور شونی تین چچیری بہنے ہیں رینو اور مینو کی آئیو سمان مانتے ہیں اس کی بھی ایک سمانتے ہیں اور کہہ رہا ہے تینوں کی آئیو کا یوگ سونی سونو کی آئیو آئیو کی تینوں کی آئیو کا یوگ سونو کی آئیو سے پانچ گناہ ہے تینوں اسے بھائی مان لو ٹھیک ہے یہ بتایا نہیں یہ دونوں برابر بتایا ہیں تم نے ایک سمان لیا ان کا آئیو کا آئیو جو ہے ان کی ایک سین کی بھائی ان کی بھائی مان لیا اور کہہ رہا تھا کہ تینوں کی آئیو کا dla trosz براؤر ہو جائے گا ہو جائے گا یہ جب آپ تین برش پہلے رینو کی آئیو سوڑومی آئیو سینبنا عدیق تھی دیکھیں تین برش پہلے تین برش پہلے رینو کیا تین فելی اوس님� صلیم تین سنو کی آئیو سے تین غنا آดیکتے ہوں back بلابر کردو کرنے دیکھ لیتے ہیں تین برش پہلے رینوں کی آئیو ایک یہ انנו ہے صنو کی آئیو سے تین غنا آدھیک تھی شا��를 کرگ� ہے یہ سمپل ہے آگے دیکھیں چار برشباز سو نو کی آئیو کیا ہوگی پلس چار اور سو نو کی آئیو پونچ رہا ہے دیکھو سمی کڑوالا سوال ہے اچھا سوال ہے لگوارتے ہیں یہ ایس بنایا ہے ٹھیک ہے سو نو تو سب سے پہلے آپ کیا کرش رکھتے ہو اسے حل کر لو تھوڑا دیکھو کیسے اسے بائی کو اٹھا کی در لائے تو کتنا بچا ہے چار بائی اور یہاں پہ کتنا بچا ہوگا آپ کا ٹو ایک سے ہاں ایکس کامان نکالوگے تو دوس میں آئے جائے گا آجائے گا یہاں سے ہل کر لیتے ہیں یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں سونوں کامان پہنچ رہا ہے تصو نو کا یعنی کہ بائی کامان چاہیے اہمی بائی کامان چاہیے تو ایک کامان یہاں پٹ کر دو کتنا ہو جائے گا ٹو بائی مائنس تین برابر یہ مان ہم نے یہاں رکھ دیا ہے یہ تین بائی ہو جائے گا مائنس نو ہو جائے گا چاہیے یہ دو بھائی کو اٹھا کے ادھر لے گئے تو بھائی بچا ہے اس نو کو اٹھا کے ادھر لائے تو چھے بچا ہے اور کہہ رہا چار برشباد بتاؤ تو چھے اور چار دس ہو جائے گا چار برشباد کتے نہ ہو جائے گا چلیے اگلا سوال دیکھئے یہاں پر سوال نمبر 46 ہے دس برشباد محس کی ماتا کی آئیو اس کی آئیو سے چوگنی تھی دس برشباد ماتا کی آئیو پتر یہاں پتر چھپا ہے دوستو یہاں میں نے حل میں دیکھا یہاں پتری دیا گیا ہے پتری کی آئیو سے دھگنی ہوگی محس کی برطمان آئیو کیا ہے یہاں پر شاتھیوں آپ دیکھ رہے ہو ایسا کنڈیسن دیا ہے کہ پتری جب دیا گیا ہے تو وہاں پر شمیکرڈ بنے گا نہیں آپ اسے حل کروگے نہیں بنے گا آنکڑ ادھورے ہیں اس کا یہ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر اگلا دیکھو 48 نمبر کیا کہہ رہا ہے ایک پتہ کی آئیو پتر کی آئیو کی چار گنی ہے پانچ برش پہلے پتہ کی آئیو پتر کی آئیو سے سات گنی تھی اب پتہ کی برطمان آئیو کتنی ہے اس ٹائپ کے ساتھ کم سے کم میں 20 سے 25 سوال کرا چکا ہوں اس پارٹ میں اسے پچھلے پارٹ میں بہت سارے کرا چکا ہوں آپ لگا لینا اسے بھی آگے دیکھئے 49 نمبر انہا ریتا سے پانچ گناہ بڑی ہے دو برش بعد انہا ریتا سے تین گنی بڑی ہوگی سات برش میں انہا کی آئیو یہ بھی سیم ہے اگلا دیکھئے کوشن نمبر پچاس دو سال پہلے ایک آدمی آئیو میں اپنے پتر سے چھ گناہ بڑا تھا 18 برشوں میں بھے اپنے پتر کی آئیو سے دگنا آئیو بھالا ہو جائے گا سوال نمبر 51 نمبر کیا کہہ رہا ہے دس برش پورو سلوچنا کی ماں کی آئیو سلوچنا سے چار گنی تھی دس برش پورو سلوچنا کی ماں کی آئیو سلوچنا سے چار گنی تھی ماں کو یہاں پہ مدر لکھ لیتے ہیں سلوچنا کو ایسے لکھ لیتے ہیں کتنی تھی چار گنی تھی اور کب تھی یہ دس برش پورو کی بات کر رہا ہے تو مائنس لگا لیں گے آگے کہہ رہا ہے کہ دس برش بعد یعنی پلس دس برش بعد سلوچنا سے دگنی ہو جائے گی یعنی دو انپات ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دس برش بعد کا ریسیو ہے کہہ رہا ہے تو آج سلوچنا کی آئیو ہے سلوچنا کی برطمان پہنچ رہا ہے برطمان یہ پہنچا گیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ انتر دیکھو میرے بھائی تین کا ہے یہاں پہ انتر دیکھو کتنے کا ایک کا ہے اس تین کا گڑا اس گڑا اس ریسیو میں کر دو یہ اچھی ہو جائے گا یہاں پہ تین ہو جائے گا اس کا انتر کتنا ہے دو ہے اب دو برابر آپ جانتے ہو ان کا انتر لوگیں تو بیس ہوگا کیونکہ یہ دس برش پہلے یہ دس برش بعد کی بات ہے بیس ایک برابر نکالو گے میرے بھائی دس آ جائے گا اب انہوں نے پوچھا کیا ہے انہوں نے کہا ہے آج سلوچنا کی آئیو کیا ہے تو سلوچنا کی آئیو یہاں پہ برطمان تو دی نہیں ہے برطمان کسی بھی ریسیو سے نکال لو دیکھو سلوچنا یہ پیچھے والا ہے نا تو پیچھے والا یہ ریسیو لے لو یہ اس میں گناہ کرو گے دس ایکن دس یہ ہے کب کا یہ دس برش پہلے کا ہے تو برطمان بیس برش کی ہو جائے گی چاہو تو اس سے نکال لو دس تیہاں تیس تیس برش یہ ہے کب کی دس برش بعد کی ہے دس برش بعد کی تو برطمان کتنی ہو جائے گی دس گھٹانا ہوگا بیس آنسر ہے نا سلوچنا کی آئیو کتنی ہوگی بیس برش آنسر تو باون نمبر شوال سے شٹارٹ کرتے ہیں سریمان ایکس کی آئیو اپنی پتری کی برطمان آئیو سے دو گنی ہے دیکھیں ایکس جو ہیں اور ان کی ایک ڈاٹر ہے ان سے یہ دو گنے ہیں کب برطمان میں آگے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جدی پتری کی آئیو بیس برش ہے تو کتنے برش پورو ایکس کی آئیو ان کی پتری سے تین گنی تھی اگر ان کی آئیو بیس ہے پتری کی تو ایک برابر بیس ہوگا کی نہیں ہوگا اس میں گناہ کروگے بیس دونی چالیس اور یہ بیس ایکن بیس یہ آئیو آ چکی ہے برطمان بات سمجھائی کہہ رہا کتنے برش پہلے تین گنی ہوگا یہ تین گناہ ہے تو کتنے برش پہلے میں نے دس گٹایا تو دس برش پہلے ان کا تین گناہ رہا ہوگا یہ سوال جو تھا میرے بھائی بابن نمبر تھا اب سوال نمبر ہم ترے پن دیکھ لیتے ہیں ترے پن نمبر شوال کیا کہہ رہا ہے ایک پتا اپنے پتر کی آئیو سے دو گنی آئیو کا ہے ایک فادر اپنے پتر کی آئیو کا دو گنی آئیو کا ہے اب ہے اس کا مطلب برطمان کی بات کر رہا ہے آگے کہہ رہا ہے کہ 20 برش پہلے پتا کی آیو پتر کی آیو سے 12 گناہ ادھک تھی دیکھئے 20 برش پہلے تو مائنس 20 کتنی تھی بھائی 12 گناہ تھی اور پتا کی برتمان آیو کتنے برش ہے فادر پوچھے گئے ہیں برتمان برتمان میں کون پوچھا ہے فادر اور کیسے برتمان آگے دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ یہاں پہ انتر دیکھو میرے بھائی ایک کا ہے यहां पर यहां पर 11 का इस 11 का इस में करोगे तो कितना हो जाएगा ग्यारा दूनी 22 जग़े थोड़ी कम है यहां पर और 11 2011 बास समझा है यानि इस रेसियों के बदले में 12 22 अनुपात 11 रेसियों کے آگیا ہمارا ٹھیک ہے اب اس میں سے دیکھو اس کا انتر گیارہ اس کا انتر گیارہ انتری تو سمان کرنا تھا اس کا انتر اب دیکھو کتنا ہے دس ہے اور اسی دس انتر کے براؤر ان کا انتر بیس رکھو گے نا پہلے میں نے خوب ریپس کرا یہ میرے بھائی آپ ایک بار دیکھ لیں نا پیشلے پارٹوں کو ایک براؤر دو ہو چکا ہے اب انہوں نے پوچھا کیا تھا فادر برطمان پوچھے تھے برطمان فادر ہے کتنے ہے یہ دو دو نہیں کام کرے گا 20 کام کرے گا 22 24 24 ہو جائیں گے فادر کتنے ہوں گے 24 برش کے ہو جائیں گے چلے اگلا سوال دیکھ چکون نمبر ایک پتا کی آئیو پتر کی آئیو سے تیس گنی ہے چکون نمبر بھی سیم ہی تو ہے ایک پتا کی آئیو پتر کی آئیو سے تیس گنی ہے ہے کا مطلب برطمان آگے کیا کہہ رہا ہے کی اٹھارہ برش بعد اس کی آئیو उपने पुत्र से केवल तीन गुनी रहेगी कब 18 वर्षबाद उनकी जो आयू है वो तीन गुनी रहेगी और कह रहा है कि पिता की बर्तमान यहां भी फादर निकालने हैं सबसे पहले आप यहां पे अंतर देखोगे तो मेरे भाई 29 का है यहां पे अंतर दो का है दो का उग� तो इसी 27 के वरावर यहां कि आठा नहीं और निकालों गें नौ दूनी और नौ तियां यानि दो वर्टा तीन आ जाएगा पूचा वर्तमान पिता वर्तमान पिता है कि तने साथ साथ कई गुड़ा मार दो तीन से काटो कि मेरे भाई 20 दूनी चालिस बर्तमान में पिता कि हो जाएंगे 40 वर्ष के पिता हो जाएंगे अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 75 कह रहा है सवाल 55 अच्छा सवाल है देखिए कर रीता की साथी سادھی ہوئی تھی ادھر لکھ لیتے ہم سادھی اور ادھر لکھ لیتے ہم برتمان ٹھیک ہے برتمان عمر کہہ رہا ہے کہ سادھی کے عمر کی کتنی ہے ایک صحیح ایک بٹا چار گناہ یعنی چار ایک ان چار ایک پانچ بٹا چار ہوگا برتمان کتنی ہوگی پانچ بٹا چار ہوگی سادھی مان لو ایک تھی اور ایک کی کتنی ہوگی ایک صحیح ایک بٹا چار گناہ کا مطلب پانچ بٹا چار گناہ ہے چلا جائے گا یعنی سمجھو برتمان آئیو پانچ ہوگی اور شادی کے سامنے پہ چار ہوگی اب اس کا جو انتر ہے وہ کتنے کا ہے ایک کا ہے ریل انتر انہوں نے دیا ہے کہ جو اس سے سادی کتنے برش پہلے ہوگی تھی چھے برش پہلے تو ایک برابر چھے ہو گیا کی نہیں ہوا اب آپ سے کہیں کہ بھائی اسی چھے کا گولہ اس میں کر دو نا اس برتمان آلے برتمان کا ریسیو پانچ ہے تو پانچہ کا تیس آنسر آ جائے گا برتمان عمر کتنی ہوگی تیس اور اسی کا اسی کی برتمان عمر کا ایک بٹا دس پتر ہے تو اسی کا ایک بٹا دس نکال دو جیرو سے جیرو کٹا یعنی تین نکل آیا برتمان میں پتر کی آئیو پہنچے گا تو کتنی ہوگی تین برش تو اس کے پتر کی عمر تین برش آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے ساتھی اگلا سوال دیکھو سوال نمبر پچھون کا چھپن ہے ساتھیوں یہ چھپن نمبر میں تھوڑی سی مشٹیک ہے میں آپ کو صحیح کرا دیتا ہوں شیم ٹو سیم سوال ہے یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سن لو آپ کملہ کا بیواد چھے برش پورو ہوا آج اس کی آئیو اس کے بیباگ کے سمیہ کی آئیو سے ایک صحیح ایک بٹا چار گناہ ہے اس کے پتر کی آئیو یہاں پہ لکھا ہے اس کے بیباگ کی بیباگ ہی نہیں یہاں پہ لگ لو اس کے عمر کی ایک بٹا دس گناہ ہے کیونکہ بیباگ جب نکل نکال ہوگی سیم ایسا ہی سوال ہے تو بیباگ کی تو پوائنٹ میں آئے گی اور پوائنٹ میں نہیں مان رہا ہے وہ 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 یہی والا مان رہا ہے جو اس نے بولا ہے کہ جو ریال برتمان آئیو ہے نا اسی کا ایک بٹا دس نکالنا پڑے گا اور کہہ رہا ہے پانچ برشوار اس کے پتر کی آئیو سے ڈاٹا دیا ہے پانچ برش میں جوڑنے ہوں گے تین اور پانچ آٹھ برش آنسر ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 57 کیا کہہ رہا ہے ایک پتا اپنے پتر سے کہتا ہے کہ میری عمر تمہاری برتمان عمر کے برابر تھی جب تم پیدا ہوئے تھے اس سمیں پتا کی آئیو 36 برش ہے تو پتر کی آئیو پانچ برش پہلے کتنی تھی ایسا سوال کبھی بھی دے جب تم پیدا ہوئے تب میں تمہارے برابر تھا تو اس کا مطلب یہ پتا جو ہے ابھی برتمان بیٹا جو ہے اس سے دھگنا ہوگا یعنی پتا 36 ہے تو آدھا کر دو بیٹا کتنا ہوا 18 ٹھیک ہے 18 بیٹا ہوا کہہ رہا ہے کہ پانچ برش پہلے کتنی تھی پتر کی آئیو 18 میں سے پانچ گھٹا دو آنسر 13 سمجھ آئی لیکن میں سمکر سے بھی آپ کوئی سوال کو کرا دیتا ہوں کیسے لگے گا یہ سوال 57 نمبر ہے کہہ رہا ہے کہ ایک پتا اپنے پتر سے کہتا ہے کہ میری عمر تمہاری عمر کے برابر تھی جب تم پیدا ہوئے معنائ کی معنائ انا مhaul della بتر کتنے Watts ٹھیک ہے ایکس کا اور کہہ رہا ہے اب someone تھا معنائے سمجھ پتاک کی آئیو یہاں پر لکھ لیں پتر کے جنم کے سامجھ پتاک کیا یہ پتر کے جنم کے سامجھ جن� کے سامجھ کے سامجھ پتادہ کی آئیو کتنی ہوگی آئیسی لکھ دیتا ہوں یہاں پر ہے کتنی 36 ہے گھٹا گھٹا دو اتنی ہمیں گھٹ جائے گی گھٹا دیا اب کیا کرنا ہمیں سمیہ کڑ بنانا ہے کیسے بنانا ہے دیکھو در کہہ رہا ہے یہ جنم کے سامنے پتہ کتنا تھا چھتیس مائنس ایکس تھا اور یہ تھا کتنا ابھی جتنا پتر ہے اس کے برابر تھا بھی پتر ہے کتنا ایکس اس کے برابر ایکس کر دو اس ایکس کو ڈھا کے در لیا ہو یعنی دو ایکس برابر چھتیس کرو گے ایکس کامان یہاں سے اٹھارہ نکال لیا ایکس کامان یہاں سے اٹھارہ جب نکل آیا ہے تو انہوں نے پہنچا ہے کہ پانچ برش پہلے یہ پتر کی آئیو کتنی ہوگا اٹھارہ میں سے پانچ گھٹایا تیرہ برش یہ تمہارا آنسر تھا چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں رمیس سریس سے تین گناہ بڑا ہے دو برش بعد رمیس سریس سے دو گناہ بڑا ہوگا رمیس کی برت مان آئیو ڈیو کتنی ہے سیم ٹو سیم پچھلا پارٹ اور اس سے پچھلا پارٹ اور اس کے سروعات میں بھی اس ٹائپ کے سوال بتایا میرے بھائی سوال کو آپ لگا لو تو چلیے ساتھی اگلا سوال 69 نمبر دیکھ لیتے ہیں کسی پریوار کے چھے پتروں کی عوصت آئیو آٹھ برش ہے پتروں اور اس کے ماتا پتا کو ملا کر ان کی عوصت آئیو 22 برش ہے دی پتا ان کی ماتا سے 8 برش بڑھا ہے تو ماتا کے آئیو پوچھا ہے کوئی بات نہیں اچھا سوال ہے سوال نمبر 69 ایک منٹ مارکر چینج کر دیتے ہیں ٹھیک کہ بھائی ڈیو 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 گھٹا دیں گے تو ہمیں یہاں ماتا اور پتا دونوں کی آئیو کا یوگ آ جائے گا سولہ میں سے آٹھ گھٹا ہوگے آٹھ بچے گا یہاں سولہ میں سے چار گھٹا ہے بارہ یعنی 128 یہ کس کا ہے ماتا اور پتا یہ دونوں کا یوگ ہے کی نہیں ہے ماتا پلس پتا کا یوگ ہے کہہ رہا تھا کہ ماتا پتا جو ہے ان کا پتا ان کی ماتا سے آٹھ برش بڑا ہے اب مان لو یہاں پر جو ماتا ہیں وہ ہیں ایکس تو پتا ہے ایکس پلس آٹھ کے ان کا یوک کرو تو دو ایکس پلس آٹھ کے برابر ہوگا 128 آٹھ اٹھا کے ادھر فیک دیا تو ایکس کا مان نکالو گے ساٹھ نکل کے آئے گا کی نہیں اگر گھٹا ہوگے بھی ایک سو بیس دو سے کارٹا ساٹھ اب ای آئیو ماں کی پہنچ رہا تھا تو ایکس مان لو مانا تھا یہ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے ماں کی آئیو کتنی ہوگی ساٹھ برش اگلا دیکھئے ساٹھ نمبر ایک سینکت اسے پریوار میں دادا کے جدیوں کی عسد آئیو سرشد برش مات پتاک کی اس writings 35 برش ہے اور تینوں پوٹھ پوتریوں کی عسد آئیو 6 برش ہے حسب سمپورت زراڈ کی اوسد کیا ہوگی سنور شnt دیکھو یہاں پر کیا جا رہا تھا دادا دادیوں کی سرشد تھی دو گھڑیں دادا دادی یعنی برمینکا یوک نکال ولیں گے اس کے بعد یا 없고 35 برش کس کی خاتخ کی مات پتاک کیر x35 برش ماتا پتہ دو ہوتے ہیں تو 35 یعنی ان کا یو ستر ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا میرے بھائی ستر ہو جائے گا اس کا یوگ آپ چاہو تو ستر ملک سرشد دونا کتنا ہوتا ہے ساتھ دونی چودہ کی چار حاصل لگائی ایک چھے دونی بارہ ایک تیرہ ایک سو چونتیس ہوتا ہے آگے کہہ رہا ہے کہ تین پوتر پوتریوں کا عوصد چھے تین پوتر پوتریوں کا عوصد چھے تین اٹھارہ ان سب کو جوڑ لو ہے نا کتنا ہوتا ہے چار آٹھ بارہ کی دو ہاسی لگائی ایک چار شات گیارہ ایک بارہ کی دو ہاسی لگائی ایک یعنی 222 اور ٹوٹل گنتی مارو ہاں کتنے لوگ دو دو چار تین ساتھ بھائی اوصد برابر کیا ہوتا سنکھیاں کا یوگ سنکھیاں کی گنتی سنکھیاں کا یوگ ہے یہاں پہ 222 اور گنتی نکی ساتھ ہے ساتھ سے دے دو بھاگ کیسے دے رہا ہے سائی بٹا میں تدے دیکھ لو ساتھیان 21 بچا ایک ساتھ ایک ان ساتھ بچا کتنا 5 اور بٹا ساتھ اکتیس ای پانچ بٹا ساتھ آپ کا انسر ہو جائے گا اب اگلا دیکھتو دیکھ لو بھائی سوال نمبر 61 کیا ہے ایک پتا نے اپنے پتر سے کہا تمہاری جنم کی سمیں میری عمر تمہاری عمر سے پانچ بچ ادھک تھی یادی اب پتا کی عمر 49 برش ہے تو پتر کی عمر پانچ برش پہلے کہنے تھی ایسا سوال پہلے لگوا چکا ہوں لیکن پھر سے لگوا تا ہوں تھوڑا سا انتر ہے اس میں تو کہہ رہا ہے پتا نے اپنے پتر سے کہا تمہارے جنم کے سمیں میری عمر تمہاری عمر سے پانچ برش ادھک تھی ٹھیک ہے مانا مانا برت مان میں پتر کب برت مان پتر مان لو کتنے کا ہے میرے بھائی ایکس کا ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب پتا جنما جب سوڑی پتا جنما تھا تب پتا اس کی برت مان عمر ہے اس سے پانچ برش ادھک تھا تو سب سے پہلے یہ نکال لو کہ جانو کے سمیں پتہ کیا ایو کتنا ہوگا جانو کے سمیں پتہ جنو کے سامیں پتہ کتنا ہوگا بتاؤ بھئی یہ ہو جائے گا ٹوٹل 49 banس g ہو جائے گا اب ایک بات بتاہو اب ان کے کہنے کے مطابق سمیکار بنا لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کی جو جانو کے سمیں پتہ تھا جانو کے سمیں پتہ کتنا تھا انتالیس مائنس x تھا وہ یہ جو تھا اتنا یہ ابھی کہ اس کی عمر ہے نا اس سے پانچ برش ادھک تھا تو ابھی کی عمر اس کی ایکس ہے اس میں پانچ اگر جوڑ دیں تو اس کے برابر نہیں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا برابر ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے ایکس کامان نکال لیتے ہیں یہاں پہ ایسا کرو آپ اس ایکس کو ٹھاکی در لاؤ دو ایکس پانچ کو ٹھاکی در لے گا تو چونتیس بچہ دو ایکس کامان یہاں سے سترہ نکل کے آیا کی نہیں آیا ایکس کامان جب سترہ نکل آیا ہے تو کیا کہلے تو پتر کی عمر پانچ برش پہلے کتنی تھی میں ایا سوال نمبر буانسٹھ میری ماتہ کی عمر میری عمر کی دوبنی ہے بھے میرے بھائی سے بیس برش بڑی ہیں वہے یہاں word ایک بیکٹی کہہ رہا ہے سویم جو ہے جو بولتا ہے وہ سویم ہے میری ماتا گاندھ میکرے سو دبنی ہے سویم جو ہے وہ ایکس کا ہے تبا ماتا 2 ایکس کی رہی ہو گی کا رہے ہیں جب میں بھیس برش بڑی ہیں تو جب اس کی ماہ بیس برش بڑی ہیں یہ بھائی دو رہا ہوگا بھائی رہا ہوگا 2 ایکس 2 ایکس مائنس 20 یاد رکھناでも x ایکس میں ہی بنانا ہے جب میں پیدا ہو گا تھا میرے بھائی پانچ برش رکھا تھا یعنی بھائی جو تھا یہ اس کے بھائی سے اس کا مطلب اس کا بھائی سے پہنچ بچے بڑھا ہے کیا نہیں اس سے اس سویم بالے سے تو اس میں سے بھائی کیوں میں سے پہنچ گھٹا تو اس کے براؤر ایکس رکھ دیں دیکھو کیسے دو ایکس مائنس 20 اتنا تو بھائی تھا اور اس میں سے ہی پہنچ گھٹا کر براؤر ایکس رکھو گے رکھ دیا شمیکر بن گیا یہاں پہ دیکھو یہ کتنا ہوا مائنس کا پچیس ادھر جائے گا پلس کا پچیس ایکس کٹھا کے لاؤ گے تو یہاں ایکس براؤر پچیس ہو گیا ٹھیک ہے آگے کیا پوچھا ہے ساری عمر نکلی آئے گی ایکس کمان نکالی دیا ہے کہہ رہا ہے تو کہہ رہا آگے پانچ برش بڑھا ہے میری بہن میری ماتا سے چوبیس برش چھوٹی ہے یعنی بہن بھی دی گئی ہے بہن کتنی ہے ماتا سے چوبیس برش چھوٹی ہے تو دو ایکس مائنس چوبیس ہوگا کی نہیں ہوگا اور آگے کہہ رہا ہے کہ تو میری تو میری بہن مجھ سے ہے تو اس کی بہن اس سے کیا ہے دیکھو نکالتے ہیں سب سے پہلے دیکھو ایکس کا مانہ آ رکھو یہ پچیس کا نکل کے آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سوائم اور بہن کا ہی نکالنا اور کی جلوتی نہیں ہے پچیس یا پچیس دونی پچاس پچاس چوبیس گھٹا ہوگا چوبیس کی بہن رہی ہوگی تو کہہ رہا ہے میری بہن مجھ سے ہے اب اس سے اس کی بہن کیا ہے ایک برش بڑی ہے کیا ہے ایک برش بڑی آپ سن میں دیکھ لو ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے 63 نمبر کیا کہہ رہا ہے کسی بیکتی سے اس کی آئیو بتانے کو کہا گیا اس کا اتر تھا تین برش بعد کی میری آئیو لیجی ہے تو یہاں پہ بنا دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس نے کیا کہا تین برش بعد کی میری آئیو لیجی ہے ماننا برش برش بات کی آئیو لیجی ہے ہم نے ایکس پلس 3 ٹھیک ہے اور کہہ رہا تین برش کے بعد کی آئیو لیجی ہے اسے تین گھوڑا کیجیے تین کا اس میں گھوڑا کیجیے کر دیا گھولن فل میں سے تین برش پہلے کی آئیو کے تگنوں کو گھٹا یہ تین برش پہلے آئیو کتنی ہوگی ایکس मائنس تین ہوگی اور اس کے تگنے کو گھٹا دو اس میں سے گھٹا دیا ہم نے کہہ رہا ہے اور پھر آپ کو اتر پرابت ہو جائے گا کہ میری برطمان آئیو کیا برطمان آئیو کیا تھی تو چلیہ اسے ہم حل کر لیتے دیکھو یہاں پہ گھڑا کرو گے یہ مائنس کا تین ایکس ہو جائے گا یہ مائنس کا مائنس مائنس بلس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ تین کا کرو گے تین ایکس ہو جائے گا یہاں پلس کا نو ہو جائے گا یہ کٹ جائے گا پلس کا نو نو جوڑ دو گے 18 برش یعنی اس برش ٹھیک ہے تو چلیے ساتھیوں آج آپ کا یہ آئیو سمندھ چپٹر بھی ختم ہو گیا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور جو نائے میتنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو انتظر سیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات جائے